اسلام علیکم و ملکم تو ناولز رودو لابی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے بہت اچھا زبادہ سناول لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے میری زندگی اس کی ڈائٹر ہے دی بیسٹ ناولز امید ہے آپ کو یہ ناول پسند رہے گا بہت اچھا ناول ہے آپ اس ناول کو شروع کرتے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو لازمی دیکھا کریں ایک چھوٹا اسے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اسے میری بہت امسلاف زائی ہوتی ہے تب ناول کو شروع کرتے ہیں آئیت بیٹا آپ یہ رائتہ اور سیلڈ ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں جاؤ شاباش آئیت جو کچن میں چیر پر بیٹھی نائلہ بیگم کے سیل پر اپنی فرنڈ سانیہ سے بات کر رہی تھی ان کی آواز سنن کر سانیہ کو خداحفظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئے اوکے ماما چان میں لے جاتی ہوں آپ دونوں بھی جلدی سے آ جائیں آئیت نے ربٹا ٹھیک سر پر جماتے ہوئے کہا تو نائلہ بیگم نے مسکراکس بات میں سر ہلایا آئیت نے سمن شاہ سے ٹری پکڑی اور باہر کی طرف بڑھ گئی اس وقت لانچ میں صرف بی جان اور عالم شاہ ہی مجود تھے آئیت کو آتا دیکھ بی جان مسکرائی اور سوفیس اٹھکا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئیں انہیں اٹھتا دیکھے عالم شاہ بھی ٹیبل کی طرف بڑھے دونوں نے اپنی کرسیاں سمال لیں آئیت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنی کرائم پارٹنر کا خیال آئے جس نے اسے سونے سے پہلے کہا تاکہ کھانے کے وقت مجھے اٹھا دینا آئے جلدی سے اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھی اور اوپر آلے پوشن کی طرف بڑھ گئی عروش اٹھو کھانا لگ گیا ہے آئیت عروش کے کمرے میں آئی اور اسے چنجھوڑتے ہوئے بولی لے کے مجال ہے جو اس مہترمہ کے نیند پر ذرا براپر بھی اثر پڑا ہو جب کافی دیر کوشش کے بعد بھی عروش نہ اٹھی تو آئیت نے سائی ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا ہی اس پر انڈیل دیا آہ ہے اللہ آئیت کمینی مجھے سارا گیلہ کر دیا اب تم دیکھو ذرا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں وہ جو مزے سے خواب دیکھ رہی تھی سرچانک افتادہ اور پر بل کھلا کر اٹھی اور آئیت کو گھڑتے ہوئے بغیر اپنی حالت دیکھی اس کے پیچھے بھاگی آئیت جلدی سے لانچ میں پہنچی اور بی جان کو پکڑ لیا بی جان مجھے اپنی اس چڑیل پوتی سے بچا لیں پلیس آئیت بی جان میں تقریباً گستی ہوئی بولی تو بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑیوں کی طرف دیکھا جو اروش میڈم بغیر ڈپٹے کے سیاہ شروار کبیس میں مکمل بھیگی ہوئی تیزی سے آئیت کے طرف آ رہی تھی بی جان نے اس کا ہلیہ دیکھا اور پھر بے اختیار نظر عالم شاہ پر ڈالی جو سنجیدگی سے اپنے سل میں گم تھا بی جان آج آپ اس کی سائیڈ نہیں لیں گی آپ کو پتا ہے میں سوئی ہوئی تھی اس نے سارا پانی کا جگ میرے اوپر ڈال دیا آج یہ مجھ سے نہیں بس سکتی اروش نے خونخواہ نظروں سے آیات کو دیکھتے ہوئے بی جان کو بتایا اچھا بس اروش آپ چپ چپ کھانا کھاؤ یہ لڑائیاں تو آپ دونوں کی ہمیشہ چلتی رہیں گی سمجھ شاہ نے اروش کو ڈانٹے ہوئے کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آیات کو گھرتی ہوئی بے بسی سے کرسی کے سیڑ کا بیٹھ گئی اروش یہ سونے کا وقت ہے جو آپ اب اٹھ کر آئی ہیں عالم شاہ جو اپنے منیجر سے بات کر رہا تھا اب بات کر کے موبائل سیڑ پر رکھا اور اروش سخت لہجے میں اروش سے کہا لیکن جب نظر اروش کے وجود پر گئی تو غصے سے اس کی رگے تن گئی اس کی کرخت آواز اروش نے ایک نظر سہم کر اس پر ڈالی اور پھر رونی صورت بنا کر مدد طلب نظروں سے اپنی ماما کو دیکھا تو انہوں نے اسے اٹھ جانے کا اشارہ کیا اروش بغیر عالم شاہ کو جواب دیئے اوپر کی جانے بڑھ گئی بیٹا رات کو میں نے ہی اس سے کچھ کام کروانے تھے تو دیر تک وہ ہی کرتی رہی ہے اس لیے اب اٹھی رہی تو روزانہ بچیوں کو جلدی اٹھا دیتی ہوں اور ڈوبٹے کے بارے میں میں سمجھا دوں گی اس سے تم نراز مت ہونا ابھی بچی ہے سامن شاہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو عالم نے سر ہلایا جی بہتر لیکن آئندہ میں ان دونوں کو بڑھٹے کے بغیر نہ دیکھوں آپ جانتی ہیں کہ لڑکیاں یوں بلکل بھی اچھی نہیں لگتے تری بھی بچیاں نہیں ہیں بیس سال کی تو ہیں ہی دونوں اس عمر میں لڑکیاں پورے بورے گھر سمال لیتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے انہیں ابھی تک بچیاں ہی بنایا ہوا ہے عالم شاہ نے گہری نظر آیات پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جو رام سے کھانا کھا رہی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گیا اور سمن شاہ جو اس کے بلکل پاس ہی بیٹی تھی ان کا ہاتھ سکتے سے تھام لیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دی ہاں بچے میں بھی سوچ رہی تھی اب ان دونوں کو گھرداری سے سیکھنی چاہیے ماشاءاللہ سے دونوں جوان ہیں اب سمن اور نائلہ کل سے تم دونوں انہیں بھی کام پر لگاؤ بی جان عالم شاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی بہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی سر ہلائے اور سب کھانے کی ترمت وجہ ہوئے جبکہ آیات خموشی سٹکر ٹرے میں کھانا نکالنے لگی کیونکہ جانتی تھی اب بروش بھوک سے کیری ہوگی لیکن نیچے نہیں آئے گی اور ویسے بھی اسے مرانا بھی تھا تو وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی یہ ہے شاہ حویلی جو کہ لوہو شہ سے تھوڑے باہر واقعہ ہے اس میں چھے نفوسک قیام پذیر ہیں سالحہ شاہ بی جان کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے ازلان شاہ جن کی شادی بی جان اپنی پسند سے سمجھ آسے کی جو ایک بہت اچھی بیوی اور بہت ثابت ہوئی ان دونوں کے دو بچے ہیں بڑا بیٹا عالم شاہ جو اٹھائی سال کا ہے عالم شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کی باپ چچا کے بزنس کو سنبھالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں تہاشا بے تہاشا خوبصورت حیزل براؤن آنکھیں سفید رنگت گھنے براؤن بال کھڑی مگرور ناک اور خوبصورت اناپی لب ہلکی موچھیں اور داڑی چھ فٹ تین انچ قد مردانہ وجاہت کا بھرپور شہکار وہ کسی بھی رڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا اس کے بعد ان کی بیٹی روش روش شاہ جو ابھی بیس سال کی ہونے ہی والی ہے وہ بھی بہت پیاری سی ہے نورمل کٹ کارٹ کی چوٹھی سی لڑکی اس کے بعد بھی جان کے دوسرے بیٹے سارم شاہ نے اپنی پسند سے شادی نائلہ بیگم سے کی جنہوں نے ان کی زندگی میں آتے ہی سب کے دل جی لیے ان دونوں کی بس ایک ہی بیٹی آئیڈ شاہ ہے جو بیس سال کی ہو چکی ہے غلابی اور سفید رنگت ڈراغ برون ناکھے گھنی پلکے گھنی بھوئے پتلی سی ناک اور غلابی بھرے بھرے ہونٹ گور شفاف چہرہ جبکہ بال بائیں گال پر پڑتا ڈیمپل اس کی خوبصورتی کو چار چار لگا دیتا تھا کمر تک آتے برون بال اور نورمر سا قد نہ زیادہ موٹی نہ پتلی وہ بے شک کھڑے کھڑے کسی کو بھی اپنا نیوانہ بنا سکتی تھی اسے بچپس سے ہی پڑنے کا بہت شوق تھا لیکن ان دونوں کا کولش ختم ہوتے ہی عالم شاہ نے مزید پڑھائی سے منع کر دی ان کے کافی اتجاج کے بعد بھی جب وہ بھی نہ مانے تو وہ بھی خموش ہو گئی اس کی پدائش کے کچھ ماہ بعد زلان شاہ اور سارم شاہ کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے اس وقت حویلی پر صفحہ ماتم بچھا تھا شاہ حویلی سے دو دو جنازے اٹھائے گے تو بی جان اپنی جوان بیٹوں کی موت پر دل تھام کر رہ گئی لیکن پھر آسا آسا انہوں نے حمد کی اور سب کو سنبھالا جب عالم شاہ بائیس سال کا ہوا اور آیات چودہ سال کی تھی تب بی جان کے فیصلے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور پھر عالم شاہ نے جوانی کی دھلیس پر قدم رکھتے ہی اپنے ذمہ داری کو سنبھالنا شروع کر دیا بی جان کو سب بچے ہی بہت پیارے پیارے تھے انہوں نے اب انہیں بس عروش کی ہی فکر تھی لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں تو وہ بھی خاموش ہو جاتی آج وہ دونوں صبح سے بی جان کے لیکچے سن رہی تھی جنہوں نے صبح پانچ بجے ہی ملازم کو بھیج کر انہیں اٹھا دیا تھا نماز پڑھنے کے بعد بی جان ان دونوں کو لون میں لائی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں سرادین ماں کا ہار بٹاتی ہیں آج وقت کی نماز پڑھتی ہیں سبح سوئے اٹھتی ہیں دوبٹہ سر سے اترنے ہی نہیں دیتی اور دوبٹہ نہیں کیا کیا اور پتہ نہیں کیا کیا عروش تو اب مرنے والی ہی اور ہی تھی آخر کا نائلہ شاہ اور سمجھا کو نون میں آتا دیکھ کر دونوں نے سکر سانس لیا بی جانا ناشتے میں کیا لیں گی نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ آیات کو دیکھا جو محترمہ بال کھولے ہی چھوڑ کر آئی بیٹھی تھی بے شک سر کو اچھے سے ڈھامپ رکھا تھا مگر اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوبٹے سے نیچے تک نظر آتے تھے اب ابھی وہ کمر تک کھلے پڑے تھے کئی دفعہ عالم شاہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی اس نے کہ اسے نہیں پسند اس کا یوں بال کھول کے گھومنا حالانکہ گھر میں سب ہی عورتے تھی اور وہ خود مرد تھا بھی تو اس کا محرم مگر گھر میں کافی مرد منازم تھے اس لیے وہ اتیار ترکتا تھا لیکن آیات اس کی باتیں ایک آن سے سن کر دوسرے آن سے نکال دیتی تھی نالا اشار نے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر ربٹہ اتار کر اس سے دیا خود اس کے بالوں کی چھٹیا بنانے لگی آج تم دونوں ناشتہ ہرگز نہیں بناؤگی ان دونوں نے کیا ساری زندگی پوہر رہنا ہے آج ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں وہ انہیں بتاتی رہے گی ساتھ ساتھ یہ دونوں ہی سب کا ناشتہ بنائیں گی بی جان میں تھوڑی سکتی سے کہا تو سمن شاہ نائلہ شاہ نے پہلے نظر ایک دوسرے پر ڈالی پھر سمن شاہ نے آگے پڑھ کر بی جان کا ہاتھ ہمارے کے پاس ہی کرسی گسیٹ کر بیٹھ گئی بی جان ابھی سے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے ہماری آیات نے تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہمارے پاس تو ہم دونوں ہیں نا اور ہم نہ بھی رہیں تو یہ جو اتنے ملازم ہیں یہ اسی لیے تو ہے کہ ہماری پھول جیسی بچی کو کام نہ کرنا پڑے اور اہی بات اروش کی تو میں انشاءاللہ اس کے نصیب میں اچھے اللہ اچھے اچھا ہی کرے گا وہ تھوڑا بہت اسے سکھا دیں گے تاکہ اگلے گھر کوئی مشکل نہ ہو اسے باقی اللہ ہے وہ نہ بہتر کرے گا سمن شاہ نے آیات کو پیار کرتے ہوئے بی جان سے کہا تو آیات کے لب پر شرمگین مسکرہٹ پھیل کی جبکہ اروش نے مو بنایا میں ابھی کہوں کہ یہ دونوں کچھ کرتی کیوں نہیں ہے وہ تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کی دی ہوئی شے پر سب کچھ ہو رہا ہے ان کا کیا قصور جب مائے ہی انہیں یہ سکھا رہی ہیں بی جان نے خوفی سے کہا تو وہ چاروں ہی مسکرانے لگی اچھا میری پیاری بی جان آپ بس کرے نا آپ پتہ نہیں کیوں لالا کی باتوں کو سیریس لیتی ہیں سب کو پتہ ہے کہ انہیں تو بس غصہ کرنے کی عادت ہے اروش اٹھ کر بی جان کے گلے میں باہیں ڈالتی لارٹ سے بولی تو انہوں نے بھی ان کی پشانی جمعی پھر وہ سب اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی رات کو آیا تاپنے لیے کافی بنانے میں کچھن میں آئی سب لوگ سو رہے تھے اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت کافی کی گریونگ ہوئی ابھی اس نے پھر سے دودھ کا جگ نکالا ہی تھا کہ کھٹ کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مانو سکتا ہو گیا عالم جو لون میں ایکسسائز کر رہا تھا کچھن سے آواز سن کر اس طرف آیا تو اتنی دنوں بعد اس دشمن جان کو کہہ رہا دیکھے اس کے طرف بڑھا وہ میں کافی بنانے آئی تھی آیات نے جلدی سے وضاحت دی کہ کیا پتہ وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ڈان دے جبکہ اس کی اسے سنجدگی سب پینجانی آتا دی کر آیات کو انجانے سے کوف نیان کیہ رہا عالم شانے قریب آ کر اسے زور سے خود میں بینچ لیا اور لمبے لمبے ساس لینے لگا میری جان آپ نہیں جانتی کہ آپ خود میں سمانے کیلئے میں کتنا تڑپتا تھا اس دن کہا تھا کہ رات کو اپنے رنگ کا دروازہ لوگ مت کیجئے گا میں آؤں گا تو پھر کس کی جازے سے آپ نے دروازہ لوگ کیا ہاں عالم شانے پہلی بات نرمی سے کی لیکن پھر اس کی کچھ دن پہلے کی حرکت یاد آئی تو غصے سے بولا اور نازک جان جو پہلے ہی اس اقتداء پر کام پر رہی تھی اس کے غصہ کرنے پر ہشکیوں سے رونے لگی آلم آلم پھلی چھوڑے مجھے حیات نے اپنے ناخن آلم کی کندے پر مارت اور ساتھ روتے ہوئے کہا تو آلم شاہ نے اپنے جذبات پر کابو بائل اور اس کی گردن کو دانتوں میں دباتے پیچھے ہو گیا وہ جو اپنے ہوشوں ہواس کھونے لگی تھی اس کے پیچھے ہوتے ہی اسے کندوں سے تھام لیا تو آلم شاہ نے بھی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹی اپنے سہارے پر کھڑا گیا اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے شفاف موتی چنے جو باہر آنے کو بیتاب تھے اس مضامت اور رونے کی وجہ جان سکتا ہوں جانے آلم اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرخت لہجے میں کہا تو آیات نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن ان آنکھوں میں غصہ دیکھ کر جلدی سے اپنی نظریں چکا لی جبکہ ہچکیا بھی بھی جاری تھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اس نے مناتے ہوئے کہا آنکھیں پھر سے بھڑنے لگی تو آلم شاہ مسکرا دیا اور جھوک کر اس کے غلابی رکھ سار پر شدے سے اپنے لب رکھیں میرا نازک سا ہے کیوں کہ ڈڑتا ہے مجھ سے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا آلم شاہ نے اس کے کامتے لبو اور انگوٹھا پھرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا آیت نے اپنے لبوں پر سے اس کا ہاتھ اٹھانا جہاں لیکن آلم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں سختی سے پکڑ لیں آپ آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں وہ اور مجھے ڈانتے بھی ہیں اور مجھ سے باقی سب کی طرح پیار بھی نہیں کرتے آیت نے مصومے سے شکوے کیے تو آلم شاہ کو اپنے آپ بے پناہ ایمان ہوتا نظر آیا اپنا آپ بے ایمان ہوتا نظر آیا دل تو جا رہا تھا اسی وقت اس کو خود میں سمولے اور میری جان کو اتنے شکوے ہیں اپنے شہر سے میں ہر وقت کہاں غصہ رہتا ہوں یا سارا دن تو آفس ہوتا ہوں اور اگر غصہ ہوتا بھی ہوں تو آپ کے فائدے کے لئے ہوتا ہوں جندہ آپ جانتی ہیں نا لڑکیوں کی عزت کان جیسی ہوتی ہے کسی ایک کسی کی ایک بات کہہ دینے سے ہی داگدار ہو جاتی ہے بس اس لئے میں آپ دونوں پر تھوڑی سختی کرتا ہوں بے شک ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں لیکن یہ ملازم بھی تو غیر ہے نا میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کسی کی بھی پوری نظر پڑے لیکن آپ دونوں رام سے بات سمجھتی ہی نہیں ہے تو اس لئے تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے مجھے اور جہاں تک بات ہے پیار کی تو بس یہ الیکشن ہو جائیں پھر بھی جانت سے رکستی کی بات کرتا ہوں پھر جی بھر کر پیار کروں گا اپنے بی بی کو آرم شانی اپنے جس بات پر بند بانتے ہوئے پیاسے سن جائے اور آخری بات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کی تو آیات کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر جب اپنے نازک لائیاں اس کی سخت گریفت میں دکتی محسوس ہوئیں تو اس نے رونی سرخ بنا کے اس کے طرف دیکھا چھوڑیں نہ مجھے درد ہو رہا ہے آیات نے بیچارگی سے کہا تو آرم شاہ اس کے بازو چھوڑے اور اس کے کندوں پر دونوں ہاتھ رکھتا اس کے طرف دیکھنے لگا چندہ آپ تو کچھ زیادہ ہی نازک ہیں کیسے برداش کریں گے میری شدتیں کیسے برداش کریں گے میری شدتیں اپنے اس ملائم وجود پر خیر آپ کھایا بیا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ وہ وقت اب دور نہیں جب آپ میری پناہوں میں بے بس ہوں گی اور یاد رہی اس دن میں یہ نازک مجازی ہرگر ہرگز برداش نہیں کروں گا سو بھی ریڈی آرم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو آیات شرم سے مرنے والی ہو گئی وہ کرسی سے اپنا ربٹہ اٹھا کر کافی بھلائے کچھن سے بھاگی تو آرم شاہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا بی جان میں سوچ رہی تھی کہ آرم سے بات کرتی ہوں کہ آفیس سے وقت نکال کر بچیوں کو شاپنگ پر لے جائے کافی ٹائم ہو گیا ہے دونوں تو گھر سے باہر نکلے سارا سارا دن بچاری بور ہوتی رہتی ہیں نہ کوئی پڑھائی نہ سیل ہے ان کے پاس اس سے نہ ہی کسی دوست کے ہاں آنا جانا تو اچھا ہے کہ ایک دفعہ آرم خود انہیں لے جائے گھوم پھر بھی لیں گے اور شاپنگ بھی کر لیں گی دونوں سمجھ آنے بی جان کے کمرے میں آ کر کہا تو نالا شاہ جو ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی انہوں نے بھی اس بات سے متفق ہوگا اس بات میں سر ہلایا کر کے دیکھ لو بات آرم سے مجھے تو نہیں لگتا کہ لے جائے گا ابھی کل ہی تو اس نے حویلی پر مزید سیکورٹی بڑھائی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ان کے دشمر اس کی بھو سنگتے پھیر رہے ہیں لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ کوشش کر لو بی جان اڑتے ہوئے بولی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی بیٹھ کے پائنی پر ٹک گئی بی جان کچھ دیر سوچتی رہی پھر ایک گھیرہ سانس لے کر ان دونوں کی طرف سنجدگی سے دیکھا تم لوگوں نے آیات کی رکستی کے بارے میں کیا سوچا ہے بی جان نے نائلہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سمجھا تو مسکرادی جبکہ نائلہ شاہ کو لگا کہ ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا جتنا بھی ڈان ٹبٹ لیتی کلوتی علاج سے محبت بھی تو بہت ہی بے شک اس نے بس ایک کمر سے دوسرے کمر جانا تھا پھر بھی یہ تکلیف ہے ایک ماہ ہی محسوس کر سکتی ہے حالات وہ جانتی تھی کہ عالم سے بہتر لڑکا چراغ لے کر ڈھوڑنے سے حالات وہ جانتی تھی کہ عالم سے بہتر لڑکا چراغ لے کر ڈھوڑنے سے بھی نہ ملتا مکہ بچپن سیتنے لادوں سے پالا تھا تو اب خود سے الگ کرنے کا سوچ کر ہی ان کی سانس رکھ ہی رہی تھی ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں لیکن بی جان آیا تب ہی بہت چھوٹی ہے یوں اچانک کیسے وہ بے بسی سے بولی جبکہ آنکھوں سے آنسوں تیزی سے بہنے لگے تو سمن شاہ نے ان کا دکھ سمجھتے ہوئے نے خود سے لگایا بیٹا ماں کو تو اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی لگتی ہے لیکن کبھی نہ کبھی بیٹیوں کو رخصت کرنا تو ہوتا ہے اور ہماری آیات نہیں تو ہمیں ہی رہنا ہے تمہارے پاس اور عالم بھی اس کا بہت خیار رکھے گا تم بے وجہ پرشان نہ ہو بی جانے سے سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آنسوں صاف کی ابھی وہ کچھ کہتی کہ دھرم سے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئیں یہاں کون سی گول میں اس کانفرنس جاری ہے ہم آپ لوگوں کو پوری حویلی میں تلاش کر رہی ہیں اور آپ دینوں یہاں بیٹھی ہیں اور روش نے بیٹ پر چڑھتے بی جان کی گول میں سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان محبت سے اس کے بالوں میں انگلیش آنے لگی جبکہ آیا سوفے پر بیٹھ گی نیلا بیگم محبت لٹاتی نظروں سے آیات کو دیکھنے لگی سمجھ شاہ خموشی سے اٹھی اور آیات کے پاس جا کر بیٹھیوں سے سینے سے لگا لیا تو آیات نے بھی مسکرا کر ان کے گدھ باہیں پھیلائیں ماما میں نوٹ کر رہی ہوں آپ آیات کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں میں تو سوتیلی ہونا آپ کی اور روش نے مو بنا کر کہا تو سمجھ شاہ مسکرا دی اب انہوں نے لب ہی کھولے تھے کہ ان کی نظر نالا شاپ پر گئی جن کی آنکھوں سے آسو زبط کے باوجود پیس سے جھلک پڑے تھے انہیں روتا دے کر آیات فوراں کی طرف بڑی کیونکہ اس نے انہیں اس سے پہلے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا ماما کیا ہوا ہے آپ کو آپ کیوں رو رہی ہیں مجھے بتائیں نا ماما جان آیا تو ان کے آنسو صاف کرتی بولی تو انہوں نے آیات کو ختمیں بینچ لی اور اس کے مو پر دیوانہ وار پیار کرنے لگی پھر اس سے علادہ ہو کر اپنے آنسو صاف کی اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کے جانب دیکھا کچھ نہیں ہوا بیٹا بس دیکھ رہی تھی میری آیات کتنی بڑی ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس کے گاس لاتے ہوئے بولی تو آیات میں حیرانگی سن کی طرف دیکھا ماما اس میں رونے کی کیا بات ہے اور ویسے بھی میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی دیکھے چھوٹی سی تو ہوں اس نے آخر میں اشراہ سے کہا تو اسا مسکرانے لگی وہ سب یوں ہی باتیں کہہ رہی تھی کہ مرازمہ نے آکر عالم شاہ کی آمد کی دلا دی تو بی جان نے انہیں یہی بلانے کا کہا عروش جو ریلیکس سی لیٹی تھی اپنے لالا کی آنے کا سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور بٹا ٹھیک ہے جبکہ آیات بھی بیٹ پر چڑ گئی کہ اگر صوفے پر بیٹھتی تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کیونکہ کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھ رہے گی آیات یار تم تو صوفے پر ہی بیٹھ جاؤ نہ یوں سب بیٹھ پر بیٹھیں گی تو یہ نہ ہو بیٹھ ہی ٹوٹ جائے عروش نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو آیات نہیں اسے کونی ماری بی جان بھی مسکرہ بھی عالم شاہ سلام کرتا ہو کمرے میں داخل ہوا تو سب کو جمع دے کا حیران ہو اور آگے بھڑ کر بی جان کے آگے سہ چکایا تو انہوں نے اس کے ماتے پر پیار کیا آیا جو بلکل بی جان کے پاس بیٹھے تھی اسے جھکتا دیکھ کر جلی سے پیچھے ہوئی پھر سب کو مسکرہت دباتے دیکھے خوب کی سے سہ چکا گی بی جان سے دوائے لے کر وہ خموشی سوفے پر بیٹھی سمن شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بازو پر سے کوٹ اتار کر سوفے کی پشت پر ڈالا آیات نے ایک نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا جو اس وقت تھکر سے چوڑ تھا لیکن بے تہاشا ہینڈسم لگ رہا تھا بال ماتے پر بکرے تھے اور ٹائٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں تکاور صاف دکھ رہی تھی آیات کو وہ اتنا پیارا لگا کہ دل بے تہاشا دھڑکنے لگا عالم جو کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا باہر ٹھیک کرنے کے بھانے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے آیات کی طرح مسکرا کر دیکھا اور ایک آنکھ ونگ کی تو آیا شرم سے نظریں چکا گئی وہ بھی مسکراتا ہوا سیدھا ہوا بیٹھا اور بی جان کی طرح توجہ ہوا کہیں بی جان آپ نے بلایا تھا وہ سنجدگی سے بی جان سے مخاطب وہا سمجھ آنے بی جان کے طرف اشارہ کیا کہ انہیں کہ اب بھی رخصتی کی بات مت کریں بچیاں بیٹھی ہیں تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا ہاں بچے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تم عروش اور آیات کو شہر لے جاؤ انہیں کچھ خریداری بھی کروا دینا اور گھوم پھرا بھی دینا بچیاں سارا دن گھر میں اداس سی رہتی ہیں باہر نکلیں گی تو ذہن فریش ہوں گے اور اگر تمہیں بہتر لگے تو انہیں موبائل فون بھی لے کر دے دو چلو ان کے دل بہل جائیں گے بی جان نے آخری بات کہہ تو دی تھی لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی جبکہ آیا تو عروش تو مانو ہواوں میں اڑنے لگی تھی مطلب ان کی بی جان میں ان کے لیے اتنا سوچا لیکن اب وہ دونوں بھی عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتا وہ کیا کہتا ہے کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو وہ کہتا بی جاب جانتی ہے نا پہلے ہی میں بہت مصروف ہوں اوفیس بھی سمالنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں بھی جل رہی ہیں تو ابھی اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا اور اگر انہیں کوئی ضروری چاہیے بھی تو مجھے لسٹ بنا دے میں مگوا دوں گا لیکن ایسے حالات میں ان کا باہر جانا مجھے چھیک نہیں لگتا اور جہاں تک بات ہے موبائل فون کی تو وہ بھی ابھی نہیں مل سکتے یوں کوائی لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہونا مناسب نہیں لگتا وہ انتہائیت سنجیدگی سے بولا تو بی جان بھی خموش ہوگی جبکہ ان دونوں کے موں ہی لڑے گئے تھے مطلب اتنی نائنصافی دیکھ لیں تم نے اپنے جلاد لالا کو ہوں کتے ظالم ہیں ہمیں تو تقریباً قید ہی کر رکھا ہے آیات نے موں بنا کر روش کے کامے سرگوشے کی تو اس نے گھوڑ کر سے دیکھا تو تمہارے اندر کی بیوی مر گئی ہے کیا جا کے تجاج کرو کے بھی ہم بھی انسان ہیں بلکہ تم کیا کروگی ابھی دیکھو میرا کمار ہروش نے چھٹکی بجائی اور اٹھکا عالم کے ساتھ سوفے پر جا بیٹھی اپنے دونوں بازو اس کے بائیں بازو پر لپیٹ کا لاتس اس کے طرف دیکھا تو عالم شاہ نے پیاس اس کے بالوں پر لب رکھے لالا دیکھیں پلیس بے شک سیل نہ لے دیں لیکن ہمیں شوپنگ پر تو آپ لے کے جا سکتے ہیں نا یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم ہم پورے دو سار پہلے گئی تھی شوپنگ پر آپ کے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کی تو پلیس پلیس ہمیں لے جائیں نا دیکھیں ہم گارڈز کو سار لے کر جائیں گے اور اللہ خیر کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں لالا مان جائیں نا عروش نے اتنے لار پیار سے کہا تو عالم شاہ نے اس باب میں سرح لائیا عروش کے گرد باہیں پھلاتے ہوئے سے خود سے لگا لیا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کل پرسو تک چلیں گے بی جان آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے یا میں اب چلوں وہ پیاسے کہتا کورٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہو اور بی جان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے کچھ سوچ کر نفی میں سرح لائیا عالم شاہ کمیر سے بہا جاتے ہی آیات بھا کر عروش کے پاس ہے اور اس کے گلے لگ گئی واہ عروش یار آج میں تمہیں سچ میں مان گئی اب چلو جا کر کل کے لیے لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے آیات نے پورجوشی سے کہا تو عروش بھی اس کے ساتھ جھمتی باہر نے گلے پچھلے وہ پیچھے وہ تینوں ان کے بچپنے پر مسکرا دیں بی جان انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتی وضو کے لیے اٹھ گئیں تو نائلہ سمن شاہ بھی رات کا کھانا دیکھنے کچن کی طرف بڑھیں چلو آیات مردانہ خانے سے لالا کو بلال آتی ہیں انہوں نے کہا تھا چھے بچے جائیں گے تھے تو بج گئے ہیں لگتا ہے لالا مہمانوں میں بیزی ہیں تو بول ہی گئے بول ہی نہ گئے ہوں عروش نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹیشو روڑ رکھتے ہوئے زبند کی اور اسے لانچ کے صوفے پر ہی رکھ کر آیا سے بولی آیا جو گہری سوچ میں گمتی اس کی بات پہ رانگی سے اس کی طرف دیکھا تم پاگل تو نہیں ہو جانتی نہیں ہو اپنے لالا کو انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مردانہ خانے میں کوئی عورت بھی قدم نہ رکھے میشہ کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو بہن میرا تو اس ٹائم ڈان کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہاں اگر تمہارا ارادہ ہے تو یو کین گو آیا نے سولح سے انکار کیا اور اٹھ کر کچھر کی طرف چلی گیا روش نے اس کی کلائی پکڑ کے سے روکا آیا تیار کچھ نہیں ہوتا نہ ہم کسی ملازم کو بول کر لالا کو بلا لیں گی خود کمرے میں داخل نہیں ہوں گی تو لالا نہیں ڈانٹیں گے اب دیکھو ٹائم چھے سے اوپر ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ لالا لے بھی نہ جائیں اور کل لیا پرسوں تو ویسے بھی انہوں نے پانچ دنوں کے لئے اسلام بھا جانا ہے تو پھر شوپنگ پر جانے کا کہاں موقع ملنا ہے اب چلو بھی روش نے سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں مردانہ خانے کی طرف بڑی ابھی وہ مردانہ خانے کے لانچ میں داخل تھی کہ سارے ملازم انہیں دیکھ کے نظریں چکا گئے روش نے آگے بڑھ کر کہ ملازم کو عالم شاہ کو بلانے بھیجا ابھی ملازم کو گئے دو منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملازم کی بجائے عالم شاہ آندی توخان بنا ایک کمرے سے نمودار ہوا ان دونوں کو یوں صرف دو پیٹو میں مردانہ خانے میں پایا تو ملازم ان کو وہاں سے جانے کا کہا اور خود شولہ گلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے رگا آیا تو اسے یوں دیکھ کر پیچھے ہوگی تم دونوں بچیاں ہو کیا کہ ہر بات سمجھانی پڑے گی تم لوگوں کو یہ سارا دن جو چلتی رہتی ہو نا یہ اب چھوڑ دو اور دونوں تائی اور ماما کا ہاتھ بٹھایا کرو اب کوئی چھوٹی بچیاں نہیں رہی تم لوگ اور آج کے بعد مجھے تم دونوں مردانہ خانے کے قریب بھی نظر آئی نہ تو جان لے لوں گا دونوں کے سمجھی عالم شاہ کی دھڑ پر ہے گی وہ لالا ہم تو بس آپ کو بلانے آئی تھی وہ آخر عروش ہی مت کرتی کامتے ہوئے بولی منازع مر گئے تھے جو مجھے بلانے تم دونوں ہی آن پہنچی ہو اس دفعہ وہ عروش کے پیچھے چھپی اس نازک جان کا گھورتا ہوا بولا تھا جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مرنے والی ہو گی تھی جبکہ اتنی دیر سے ضبط کی ہوئے آنسو غلابی نرم اور ملائم رخصار پر بے نکلے تھے اس کی حالوں غیر ہوتے دیکھا عالم شاہ نے خود پر کابو پانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو اس کی سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ لہجہ کیسے برداشت کرتی اچھا فیلہ حال تم دونوں جا میں تھوڑی دیتا کہا رہا ہوں اور آئندہ خیار رکھنا ہوں وہ اس بار کچھ نرم آواز میں مخاطب ہوت اور روش نے سر ہلایا دونوں واپس زرانہ خانے کی طرف چل پڑی عالم شاہ تو ان کی حرکت پر بلا کر رہ گیا تھا کیسے وہ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی مردانہ خانے میں آگئے تھی لیکن فیلحال اس نے اپنا غصہ دبا لے تھا کیونکہ ابھی وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا اس لئے تھوڑا سا ڈانٹ کا بھگا دیا اس وقت مردانہ خانے میں اس کے کئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے ان کا سوچتے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا دوبارہ اندر کی طرف بڑھا آیات خدا کا نام لو یار پری چپ کر جاؤ ماما مجھے ہی ڈانٹیں گے وہ دونوں وہاں سے صدہ زنانہ خانے کی طرف کی پچھلی طرف بنے لون میں آئے تھی اور آیات عالم شاہ کے غصے کو یاد کرتے روئے جا رہی تھی جبکہ عروش کو ٹینشن تھی کہ جب عالم شاہ بھی جان لوگوں کو بتائے گا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں وہ جانتی تھی کہ حویلی آ کر عالم شاہ نے ان پر غصے سے پھٹنا ہے لیکن وہ حمد سے کام لے رہی تھی اور تقریباً دس منٹ سے روتی آیات کو تسلیح کروا رہی تھی جب آیات کے چپ ہونے کے کوئی اثرات نظر نہ آئے تو بے بسی سے بولی آیات نے سر اٹھا کر سے دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں کہے کہ نہیں جاتے تو میری بات مان لیتی تو تو اب یہ نہ ہوتا انہوں نے کتنا ڈانٹا ہے مجھے اور اب وہ پھر سے ڈانٹیں گے آیات پھر سے روتی ہوئی بولی تو عروش نے اس کے آنسوں صاف کی اور اس کی طرف دیکھا اچھا یار پتا ہے گلتی میری ہے اب اٹھو چلیں حویلی یہ نہ ہو کے لالا آ چکی ہوں اور اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو آیات بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی اور دونوں اندر داخل ہوئی جہاں لاؤنچ میں سمجھو تھے جبکہ آلم شاہ پپرے ہوئی شیر کی طرح دھار رہا تھا اگر آپ لوگوں سے یہ نہیں سنبھلتی تو مجھے کہیں بھی مجھے کہیں میں ابھی ان کا بندبس کرتا ہوں اب گئی کہاں ہیں یہ دونوں ابھی وہ غصے سے اگرار رہا تھا کہ ان کو اندر آتے دیکھ کر مزید بھڑکا آیا تو بھاگ کا سمجھ شاہ میں چھپنے والی ہوگی جبکہ روش بھی خموشی سے نالا شاہ کے پہلوں میں نظرے چکا کر کھڑی ہوگی کیونکہ اس وقت بھی جان کے نزدیک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا جب ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی آلم شاہ جتنی بھڑکی بیٹھی تھی یہاں آؤ دونوں فوراں آلم شاہ بولا نہیں چیخا تھا روش نے نظر آیات کو دیکھا جو کامتی ہوئے سمن شاہ کے سینے میں چھپی ویٹی تھی اور روش نے مدد طلب نظروں سے نالا شاہ کو دیکھا تو انہوں نے ایک نظر بھی جان پر ڈالی پھر آلم شاہ کی طرمت وجہ ہوئے آلم بیٹا مارک کر دو بچے کو دیکھو یہ شرمندہ ہے اور ہم سمجھائیں گی انہیں آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی نالا شاہ نے آلم کو تھنڈا کرتے ہوئے کہا تو آلم شاہ نے ایک سخت نظر ہوتی ہوئے آیات اور آیات پر ڈالی سمن شاہ جب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مکر وہ بس روئے جا رہی تھی آلم نے اس کا وجود سے اتنا ڈڑنا محسوس کر کے اتنے غصے میں بھی مسکرہت دبائی پھر سنجد کی سے نالا شاہ کی طرف دیکھا چچی آپ لوگ کیا سمجھائیں گی جب ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے جب میں نے کہا تھا کہ میں لے جاؤں گا شاپنگ پر تو ان کا مجبلانے وہاں پہن جانے کا مقصد انہیں ایک دفعہ کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ مردانہ خانے تک نہیں پہنچیں گی کیا نام ہے اس جگہ کا مردانہ خانہ مطلب مردوں کی جگہ وہاں یہ کیا سوچ کر آئی تھی وہ بھی بغیر چہرہ چھپائے بغیر چادر کیے میرا تو سوچ کر ہی خون کھو رہا ہے کہ سم لازمی نے انہیں دیکھا ہوگا جان کو ہی ان پر رحم آیا اچھا علم بس کرو بچے اب آئندہ یہ خیار رکھیں گی ہم بی جان نے علم شاہ سے کہا تو اس نے بھی دونوں کی حالت کے پیش نظر خود کو کنٹرول کیا سمجھ شاہ کے اشارے پر ملازم ملازمہ نے ان کے لئے پانی کا گلاس لے آئی تو اس نے دو گھونٹ بھر کر واپس ملازمہ کو پکڑا دیا تو سمجھ شاہ نے وہی گلاس ملازمہ سے لے کر روتی بلکتی آیات کے موہ سے لگایا تو علم شاہ کو سکون سا ملا پھر علم شاہ نے آگے پڑھ کر روش کو خود سے لگایا جو پہلی دفعہ یوں رو رہی تھی جو بھی تھا اس کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا علم شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے اچھا بس میری جان چھپ کرو اور اگر شوپنگ پر جانا ہے تو بھاگ کر چادر لے آو علم شاہ نے محبت سے کہا تو روش بھی آنسو صاف کر کے مسکرانے لگی اور شوپنگ کا سن کر اوپر چادر چادر لینے بھاگی تو سب اس کی سپیڈ پر مسکران دی پھر علم شاہ کے اشارے کرنے پر نائلہ شاہ آیات کے طرح بڑی جس نے رونا تو بند کر دیا تھا مگر ہچکیاں اور کپ کپاہٹ ابھی تک جاری تھی یہی نزاکت ہو نائلہ شاہ کو پرشان کرتی تھی آیات میری گڑیا جاؤ چہرے کو اچھے سے دھو کر آو پھر شہر کے لیے نکلو بیٹا اب کافی وقت ہو گیا ہے تو واپسی پر زیادہ رات نہ ہو جا پھر یوں ہی مشکل ہوگی نائلہ شاہ نے پیاس اس کے بعد سمٹے ہوئے کہا تو وہ نظریں چکائے بیٹی تھی ایک نظر اٹھا کارم شاہ کو دیکھا جو اب لا تعلق سے اپنے سل میں مسروح کھڑا تھا اور پھر سنجیدگی سے نائلہ شاہ کی طرف دیکھا نہیں ماما جان میں مجھے نہیں جانا کہیں بھی اس کی بات پر سمٹ شاہ نے اس کی طرف دیکھا آیات اٹھو بیٹا بس اب حالت دیکھو اپنی کیا بنا لی ہے آپ نے باہر جاؤ گی تو فریش ہو جاؤ گی بچے جلی سے چہرہ دوس کر کے آو اپنا سمٹ شاہ نے پیاسے سے سمجھایا نہیں تائی مجھے کہیں نہیں جانا میں بہت تھگ گئی ہوں اب کچھ دیرے روم میں ریسٹ کروں گی آپ روش کو بیج دیں ان کے ساتھ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب جانے کے لیے عالم شاہ کے پاسے گزرنے ہی لگی تھی کہ عالم شاہ نے اس کی قلائے زور سے پکڑی وہ جو کب سے اس کی بار بار انکار کرنے پر اپنے غصے کو قابو میں کیکھ رہا تھا اس کی بد لحاظی پر اچانک غصے میں آیا یہ کیا بتمیسی ہے ہاں سمجھ نہیں آرہی ماما اور چچی کیا کہہ رہی ہیں چپ چپ چادر پکڑو اور چلو میرے ساتھ وہ سکتی سے بولا اور سامنے سے آتی ہے روش کے ہاں سے ایک چادر تھام کا اس کی جانب بڑھائی تو آیات کی آنکھیں پھر سے بھڑنے لگی اس نے ناماکو سے نائلہ شاہ کو دیکھا جو خود عالم شاہ کے غصے ہونے پر پرشان تھی لیکن خموش کھڑی تھی وہ مجھے نہیں آنا وہ پھر سے نٹائی سے بولی تو عالم شاہ اس کی ہر درمی پر مزید تیش میں آیا مجھے سکتی وہ مجبور مت کرو چپ چاویے چادر اڑو وہ اپنی گریف مزید سخت کرتا ہوا بولا تو آیات کو لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی آیات نے بغیر کسی کی جانب دیکھے چادر پکڑی اور اچھے سے اپنے گرد اڑی عالم شاہ عروش کو اس سے لانے کا شارع کرتے خود باہر پرش کی طرح چلا گیا تو وہ دونوں بھی اس کی پیبری میں لاؤن سے نگلی پتہ نہیں آیات کو کیا ہو گیا ہے پہلے تو وہ کبھی ایسے نراز نہیں ہوئی بھی جانے نالا شاہ اور سمن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا آج آیات بہت زیادہ ہی دکھی ہو رہی تھی ہے ہی اتنی نازو کہاں برداشت کر سکتی ہے کسی کی سکتی عالم کو بھی تو ایسے غصہ آیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ تو میں بھی در گئی تھی سمن شاہ نے سنجگدی سے کہا تو بھی جانے سرخ لائیا اور اددر کی باتیں کرنے لگی وہ لوگ ابھی شہر پہنچے تھے سائے رستے وہ تینوں خموش رہے اروش کے اسرار کرنے پر آیات کو مجبورہ فرسی پر بیٹھنا پڑا تھا جبکہ گارڈ کی ایک گھڑی ان کے آگے تھی اور ایک اور دوسری پیچھے عالم شاہ نے پیکجز مول کی پارکنگ میں گھڑی پارکی اور ان دونوں کو اترتا دیکھ بولا میں تم دونوں میں سے کسی کا بھی نکاب اترانا اترانا دیکھوں عالم شاہ نے تنبیہ کی تو اروش سرحلاتی اتر گیا عالم شاہ نے چانے اس کا ہاتھ پکڑ کا اپنے جانب کھیچا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا آیا شاہ کی سانسے تیزی سے اپنی سانسوں میں اتارتے پیچھے ہوا I'm sorry my wife I'm sorry my life آیا جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی سرگوشی پر اسے دیکھا پی شرم سے سرخ پڑتی نظریں جھگا گیا تیزی سے باہر نکلی تو وہ بھی باہر آئے رہا انہیں ساتھ لی آگے بڑا اس کی بائیں جانی بروشتی اور دائن جانی بائیات وہ دونوں ہی اس کی امرائی میں خود کو بے پناہ محفوظ محسوس کر رہی تھی دونوں کو کسی کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ان کا محرم ان کے ساتھ تھا وہ مال میں داخل ہوئے سب سے پہلے عالم انہیں ایک لیڈی شاپ کی طرف لے کر گیا اور پھر وہ دونوں آگے آگے تھی اور عالم ان کے پیچھے دونوں نے جب بھی روش شاپنگ کر لی تو عالم نے انہیں ریسٹورنٹ سے کھانا کھلایا ابھی وہ واپسی کے لیے نکر رہی تھی کہ سمجھ آکی کول دیکھ کر عالم نے انہیں گاڑی میں بیڑھنے کا کہا اور خود کوٹن کرنے سیل کون سے لگایا عالم بیٹا تمہاری بیجان کہہ رہی ہیں کہ آج رہا تم لوگ گاؤں کے لیے نہ نکلو دیکھو نہ بچے اب ساڑھے یارہ ہو رہے ہیں تم لوگ تھک بھی گئے ہو کے تو شہر میں اپنے بنگلے پر ہی رات گزار لو صبح واپس آ جانا انہوں نے عالم کو سمجھائے تو انہوں نے دو چار اور باتیں کی اور گاڑی میں آ بیٹھا جب اس نے ان دونوں کا بتایا تو دونوں ہی اداس ہوگی کیونکہ انہیں یوں اتنی دیر حویلی سے باہر لینے کی عادت ہی کہاں تھی لیکن مجبوری کے تھے تو دونوں خموش ہو گئی بنگلہ کافی خوبصور تھا کافی بڑا بھی عالم شاہ نے حویلی کے علاوہ بھی دو بنگلے بنوار رکھے تھے ایک یہاں لہور میں اور دوسرا اسلام آباد کیونکہ اکثر ان دو شہروں میں رات گزارنی پڑتی تھی اور اسے ہوترز پر رہنا پسند نہیں تھا عالم شاہ نے ملازمہ کو ان دونوں کو کمرے دکھانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جب ملازمہ نے آیات کو اس کا کمرہ دکھایا تو اسے وہ بہت پسند آیا ڈا گری تھیم کا بڑا سا کمرہ تھا جس میں ایک جہازی سائز بیڈ اور ایک تھری سٹر سٹر سوفے کے ساتھ ایک ٹیبر رکھی تھی اور سامنے دو چیز رکھی تھی ایک سائٹ پر ڈریسنگ ٹیبل تھی جبکہ ایک دیوار پر ریکس بنے تھے جس میں خوبصور ڈیکریشن پیس تھے اور دیوار پر بڑے سائز کا LCD لگا تھا آیات کو پہنے نظر میں ہی وہ کمرہ اتنا پسند آئے کہ اس نے حویلے میں اپنا کمرہ بلکل ایسا ہی بنوانے کا ارادہ کر لیا پھلہ حال وہ بہت تھگی تھی تو وہ شنگ گئی اور موہا دھو کر بالوں میں برش کیا اور اسی چلاک کے بیڑ پر آ کر لیٹ کی دھکاوٹ کی وجہ سے اسے کچھ دیر میں ہی نیند گہری نینے آن گیرا ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ایک ڈرنے خواب سے ڈر کے اٹھے بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لنے لگی اس کی نظر گھڑی پر گئی تو ابھی رات کے ڈیر بج رہے تھے اسے یاد آیا کہ وہ اپنی حویلی میں نہیں ہے تو بے سکتا اسے ایک نیک خوف نے آن گھیرا ڈر کی وجہ سے اس نے آنکھوں سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگی وہ باہر جانے سے بھی ڈر رہی تھی اور اندر اندر بھی خوف سے کام پر رہی تھی اندر لیٹی بھی خوف سے کام پر رہی تھی اس نے ڈر کی وجہ سے خود پر کمفرٹ اچھے سے لپیڑ لیا جب کتنی کولنگ نے بھی اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا اور بے تہاشان ہونے لگی اور اچانک اٹھ کر باہر گئی اس نے لمبی کتار میں بنے کمروں میں اسے اپنے سامنے والے کمرے کا دوازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے لوگ تھا وہ روتی ہوئی زوزو سے دروازہ کٹ کٹ آنے لگی تب ہی دروازہ کھلا سامنے کچھی نیند سے جاگہ آلم کھڑا تھا لیکن اسے یوں روتا دیکھ آلم شاہ کی نیند بھاک سے اڑی ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ آیاد بغیر ڈبٹے کے بھاکر اس کی باہوں میں سماگی اور پوٹ پوٹ کرونے لگی تو آلم بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی خواب سے ڈری ہے آلم شاہ نے اس کے گرد خسار باندھا اور اس کی کمس رہنے لگا آیاد بس میری زندگی کچھ بھی نہیں ہوا میری طرف دیکھے تو صحیح آلم نے اس کا در دور کرنے کی خاطر پیاسے کہا اسے خود سے کرنے کی کوشش کی مگر وہ بس اس سے چپکی روئے جا رہی تھی آلم پپلی سے مجھے ماما کے پاس جانا ہے وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی تو آلم نے اسے بازوں میں بھرا اور جا کر اپنے بیٹ پر لٹایا اور واپس آ کر دوازہ لوگ کیا پی ٹیبر سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں پانی بھرا اور اس کی طرف بڑھا آلم نے خواموشی سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو آیاد نے با مشکل ایک ڈھونٹ بھرک کر گلاس پرے کر دیا تو آلم گلاس رکھتا اس کے پاس آ بیٹھا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا تو وہ اس کے سینے بس رکھتی گہرے سانس رہنے لگی جبکہ اس کی اتنی قربت پر آلم شاہ کو اپنا آ بھیکتا ہوا محسوس ہوا اس کا مصوم رویا رویا چہرہ آلم شاہ کو اپنی جانی مراغب کرنے لگا وہ جانتا تھا وہ بہت مصوم ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے میں آگئے تھی لیکن نجانے کیوں آج آلم شاہ کو اپنی غزبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا ہاں آلم شاہ جو اپنے اصولوں کا بہت پکر تھا جو اپنی بیوی کی مصومیت اور خوبصورتی پر بہہ کر رہا تھا آلم شاہ نے اچانک اسے خود سے الگ کر کے تکیہ پر گرا تو آیات اس کی آنکھوں میں خمار کی سرکھی دے کر کھبرا گئی آیات نمٹا چاہا تھا لیکن آلم شاہ نے اسے دوبارہ سے واپس گرایا اور اس پر مکمل قابض ہو گیا آلم نے اس کے کامتے لبوں کو اپنے انعابی لبوں میں لیا اور اس کے احساسے اپنے احساسوں میں شدہ سے اڑینے لگا پھر آستہ اس نے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر تیہ کیا آیات بے تہاشا ترپی ترپتی ہوئی اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نازک جان اس مضبور شخص کو ایک انچ بھی نہ حلا سکی آلم شاہ نے اس کی دونوں کلائیں اپنے ہاتھ میں دبوچی اور اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے نیچے لوگ کی آلم نے اس کی گردن پر شدہ سے دانت گاڑے تو کمرے کی کمروش فضام میں آیا کی سسکیاں بڑھنے لگی آلم پیچھے ہٹیں پلیس ابھی رخصتی نہیں نہیں ہوئی پلیس آلم مجھے درد ہو رہا ہے وہ آگے گراتے ہوئے بولی لیکن آلم آج اس کے سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا اس کے بعد آلم کی شددے تھی اور اس کی نازو کا جان وہ ساری رات ارپتی رہی روتی رہی اس کے آگے گر گراتی رہی لیکن آلم شاہ نے نہیں رکنا تھا نہ وہ رک سکا صبح آلم کی نیند اس کی سسکیوں کی آواز سے کھولی تو اس کی نظر بے سختہ گھڑی کی طرف اٹھی جو صبح کے ساتھ بجا رہی تھی ابھی ڈیڑھ گھنڈے پہلے ہی تو وہ سویا تھا اور اسے بھی سونے کا کہا تھا ابھی اسے ابھی تک یوں روتے دے کر آلم شاہ کو ذرا دکھ ہوا وہ واقعی رات میں اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آیا تھا حالانکہ جانتا تھا وہ نازو گڑی اس کے شتتیں نہیں سہ سکتی وہ اس کی بے رحمی پر ٹوٹ چکی تھی اب اسے سمیڑنا بھی تو آلم شاہ نہیں تھا آلم شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی پلین ٹی شٹ میں خود کو کمفرڈ میں سینے تک چھپائے پڑی تھی جبکہ راہ سے مسوسر ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سو چکی تھی آلم شاہ کو اس پر رحم آیا توٹ کر اس پر جھکا اس کے بال چہرے سے سمیٹ کر پیچھے کیے جب آلم شاہ کی نظر اس کے گھردر پر مجود اپنی شدتوں سے دیئے گئے نشانوں پر پڑی تو اسے مزید دکھ ہوا پتہ نہیں اس نے تھی تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی ابھی وہ کچھ کہتا کہ آیاد نے شدت سے روتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکا آپ بہت برے ہیں آلم شاہ بہت برے وہ اس کی شر لیس سینے پر اپنے نازک ہاستوں سے مکہ مارتی ہوئی بولی تو آلم شاہ نے پیچھے بیٹ کرون سے ٹیک لگائی اور اسے بھی سہرہ دے کر زبدستی اپنے سینے سے لگایا تو وہ مزید ٹروٹتی زور زور سے رونے لگی بس میری جان کچھ بھی نہیں ہوا تم نکاح میں ہو میرے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا جو یوں رو رہی ہو اب بس ایک آنسوں نہ گرے مجھے نہ گرے نہیں تو مجھے اس سے کوئی برا نہیں ہوگا آلم شاہ نے اس کا چہہہ تھوڑی سے پکڑ کر اور اوپر کرتے ہوئے پیاسے کہا اور اس کے آنسوں صاف کیے لیکن اس سے سٹل یوں ہی روتا دیکھ کر وہ تھوڑی سکتی سے گویا ہوا تو آیات نے خود پر کابو پایا اور اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی شاہ آلم نے مسکرا کہ اس کے لبوں پر لب رکھے لیکن اپنے سینے پر پھر سے اس کے آنسوں محسوس کرتے آلم شاہ نے اسے خود سے الگ کی اور بیٹ سے اٹھ کر جسم ٹوٹ رہا تھا بیٹنے سے آلم شاہ اس کے جانے بایا جھکے اس کی پشانی چومی میں باہر جا رہا ہوں تم بھی اٹھنے کی کوشش کرو جلدی سے اپنی حالت ہی کرو اور روش اٹھنے ہی والی ہوگی تو تمہیں دیکھیں یوں دیکھ کر پشان ہو جائے گی وہ فکر سے بولا جبکہ آیات نے موہ پھیل لیا اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی میں پانچ منٹ بعد روم میں آؤں گا اگر تم یوں ہی لیٹی ہوئی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں آلم شاہ نے لہجے میں سکتی پیدا کرتے ہوئے کہہ دروازہ باہر سے لوگ کرتا چلا گیا آیات کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا کچھ دیر وہ آلم شاہ کا رات کا بھیانک سلوک یاد کر کے روتی رہی لیکن پھر اس کی دھمکی یاد آئی تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر تکلیف کے باعث اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا آخر حمد کر کے وہ سوفے سے اپنے کپڑ اٹھاتی واشروم کی طرف بڑی لالا مزید کتنا وقت لگے گا حویلی پہنچنے میں یہ سوال کوئی ہزاروں دفعہ پوچھ رہی تھی کیا کرتی ہے سب کی یاد ہی اتنا ستا رہی تھی آلم شاہ اس کی بے سبری پر مسکرا دیا بس پندہ میر لگیں گے اور پھر ہم حویلی ہوں گے آلم شاہ نے محبت سے چھو لہجے میں کہا اور پھر بیک ویو میرر سے پیچھے بیٹھی آیات کو دیکھا جو سنجھگی سے ونڈو کے پار دیکھ رہی تھی صبح جب وہ روم سے باہر آئے تھی تو اس کی سجی آنکھیں دیکھا روشد نے بہت سے سوال کیے تھے جن کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا کہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ سیسے نین نہیں لے سکی تو آلم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پکا اسی وجہ سے نین نہیں آئی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے ہانسو بڑھتے دیکھے آلم شاہ نے بات بدل دی تھی صبح سے ہی اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی سر میں درسہ تھا اور جسم بھی تکلیفوں سے چور چور تھا بات بات پر رونا آ رہا تھا آلم شاہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو اسے انکار کر دی ہے وہ بس جلوی سے حویلی پہنچنا چاہ دی تھی آلم شاہ بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر خموش ہو گیا پھر وہ لوگ جب گاڑی کے قریب آئے جلی سے اندر بھاگ گی آلم شاہ بھی مرازمہ کو گاڑی سے سماہ نکال کر اندر لانے کا حکم دیتا اندر کی طرف بڑھا بی جان اس وقت صوفے پر بیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی اور صبح جب سے آلم نے نائلہ اور سمن شاہ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ دونوں تب سے کچن میں ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی تھی وہ دونوں بھاگ کر بی جان کے گلے لگی تو انہوں نے دونوں کو پیار کیا بادامی شال اور رکھی تھی وہ آج پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا بی جان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا کہ ایک تو ان کی نظر ہی نہ لگ جائے بی جان ماما جان اور تائی جان کہاں ہیں آیات نے پوچھا تو بی جان نے کچن کی طرف اشارہ کیا ابھی وہ اٹھ کا کچن کی طرف بڑھی رہی تھی کہ وہ دونوں مسکراتی ان کے پاس آئیں اور باری باری تینوں کو پیار کیا آیا تو نائلہ شاہ کے گلے لگتے ہی رونے لگی کیا کرتی دکھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا ماں کا لمس ملتے ہی وہ اپنا گم ہلکہ کرنے لگی سامنہ شاہ اور بی جان بھی تیزی سے اس کی جانیں بڑھی آلم شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ رو رو کر اب بلکل بے ہوش ہونے والی ہوگی تھی آیات کیا ہو گیا ہے تمہیں میری جان کیوں روئے جاری ہے بتاؤ تو صحیح میرا بچہ نائلہ شاہ اس کی پیر سلاتے ہوئے بولی جبکہ روش بھاکے اس کیلئے پانی لائی ابھی سامنہ شاہ نے گلاز اس کے لبوں سے لگایا ہی تھا کہ وہ ہوش ہواس کھوتی نائلہ شاہ کی باہوں میں جھول گی آلم شاہ نے اس سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر آگے بھڑھ کر اسے نائلہ شاہ سے لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر کی جانے بڑھا وہ سب بھی اس کے پیچھے بھاگی آلم شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے بیٹ پر لٹایا اور اس پر کمر ڈال کر پیچھے ہوا میں ڈرائور کو بیشتا ہوں ڈاٹر کو بلانے آپ لوگ پرشان نہ ہوں کیونکہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو ہو گئی ہے وہ انہیں تصلیح دیتا نیچے چلا گیا نائلہ شاہ آیات کی طرف دیکھ کر پشانی سے اس کے پاس جا بیٹھی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو کچھ دن پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی نائلہ شاہ اس کے ہاتھ سلاتی بولی مجھے تو لگتا ہے اسے ایچ بی کی کمی ہو گئی ہے دھن سے کھانا تو نہیں کھاتی نہیں ہے اس لئے کمزوری کی وجہ سے کچھ دنوں سے روئے جا رہی ہے عالم سے کہتی ہوں ڈاٹر سے اس کی ایچ بی کروائے چیک کروائے کیسا کھلتا ہوا غلاب تھی اور آپ دیکھو مجھا گئی ہے سمجھا بھی فکر سے بولی عالم کمرے میں داخل ہوا اور ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا کیونکہ قریبی ڈاکٹر پہنچ چکا تھا وہ سب باہر نکلی تو عالم آگے بھڑکا ان کا چہرہ بھی کمبل سے چھپا دیا پھر ڈاکٹر کو اندر بلایا ڈاکٹر نے اس کی نوبر چیک کی پھر عالم کی طرف دیکھا پھر اسے صحیح سے چیک کرنے کے بعد عالم سے مخاطب ہوا مسٹر عالم شاہ انہیں اور کچھ نہیں ہے بس کوئی پرشانی لی ہے انہوں نے آپ بس انہیں پرشانی سے دور رکھے اور انہیں کافی کمزوری بھی ہے تو کھانے پینے کا خیار رکھے میں بس ایک ڈربل لکھ دیتا ہوں آپ وہ مگوا کر میری ہسپیٹر آکے لگوا لیجئے گا اس سے انہیں طاقت ملے گی بس اور کسی دعا کے ضرور نہیں ہے ڈاکٹر نے عالم شاہ کو سولے سے سمجھایا اور ایک پیپر پر ڈربل کا نام لکھ کر باہر کی جانب چلے گے عالم شاہ اپنی وجہ سے اس کی حالیں دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا پھر یہ سوچ کے کہ مطمئن ہو گیا کہ اس کی بیوی ہے وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے آس صبح سے یہ عالم شاہ کو کچھ زوری کام تھے اور شام میں اسے اسلامباد کے لیے بھی نکلنا تھا آیات کو رات کو ہوش آیا تھا لیکن عالم شاہ اس کے سامنے نہیں گیا تھا نالا شاہ تو اب اسی کی کمرے میں شفٹ ہو گی تھی کیونکہ رات کو وہ بہت در گی تھی عالم نے سب عورتوں سے کہہ کر گیا تھا کہ کچھ دیر تک وہ واپس آ کر آیات کو سبتہ ڈرپ لگوانے لے جائے گا تب سے وہ چاروں اسے سمجھانے لگی تھی لیکن اسے بچپن سے انجیکشن وغیرہ سے بہت ڈر لگتا تھا اب بھی وہ اپنی زد پہ اڑی تھی کہ وہ اچھے سے کھائے پیے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے لیکن ڈرپ نہیں لگوائے گی آیات بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا بریق سی سوئی ہوتی ہے چندہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا برنولا لگ بھی جانا ہے سمجھانے اسے پیاسے بھیلاتے ہوئے کہا لیکن اس نے ایک ہی رڑ لگائی تھی کہ نہیں تو بس نہیں اوکے ماما آپ لوگ اسے کچھ مت کہیں لالا کو آغانے دیں ذرا وہ خود ہی اس کا دماغ ٹکانے لگائیں گے اور اس نے تنگا کر کہا تو پھر آیات پھر سے بیجان کے گورد میں مو چھپا گئی بیجان پریس آپ انہیں روکیں گی نا آیات نے بیبسی سے مسومی سے کہا تو بیجان اس کے بالوں پر پیار کیا بیٹا ایک ڈرپ ہی ہے نا کچھ نہیں ہوتا لگوالو آپ کے فائدے کیلئے ہی لگوالو حالت دیکھو ذرا اپنی کتنی کمزور ہو گئی ہو بستر سے تو اٹھا نہیں جا رہا تم سے بیجان نے بھی اس سے ہی سمجھائے تو وہ پھر سے دکھی ہوگی بیگم صاحبہ آلم صاحب آگے ہیں اور وہ پورش میں آیت بی بی کو بلا رہے ہیں مرازمہ نے آکھا پیغام دیئے تو آیات کو لگا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے آیات چادر اور لو اور جاؤ میری جان آلم تزار کر رہا ہوگا پھر یوں ہی غصہ ہو جائے گا نایلہ شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے سہارا دیکھ کر اٹھایا جبکہ سمجھا نے اس کی علماری سے سیاہ کڑھائی واری چادہ نکال کر اسے اچھے سے آیات کے گیت لپیٹ دیا آیات بھی آنسو پیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی گاڑی کے پاس آکھا نایلہ شاہ نے اسے فرنٹ سیپر آلم کے ساتھ بٹھایا خود واپس مڑ گئی آلم نے بھی خموشی سے گاڑی سٹارٹ کر حویلی کا گیٹ پار کر گیا سبتال حویلی سے صرف پڑنا میٹ کی دوری پر ہی تھا ساراستہ آیات خموشی سے آنسو بہاتی رہی آلم بھی اسے اگنور کرتا رہا کیونکہ پھر وہ زیادہ توجہ دیتا تو وہ پھر مزید رونا شروع ہو جاتی آلم نے گاڑی سبتال کے باہر رکھی پھر اس کی جانب رکھی اور اس کی آنسو سے بھری آنکھیں پوچھی خوف کی وجہ سے آیات کا دل زوزہ تا دڑک رہا تھا آلم شاہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی کمر میں ہار ڈالا اور اس سے سہارا دے کر باہر نکالا آیات خموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی جیسے ہی ڈاٹروں کا پتہ چلا کہ آلم شاہ ہے تو انہوں نے فوراں سے اپنے روم میں بلایا اس سے آیات کا حال چل پوچھا پھر آگے بڑھ کر پیکٹ سے سرنجھ نگانے لگا تو آیات کی آنکھوں سے ٹپٹا پانسو بہنے لگ اس نے بے ساختہ آلم کا بازو سکتی سے پکڑ لیا آلم نے اس کی حالت دیکھی پھر اس سے اپنے ساتھ لگا لیا کچھ دیر یوں ہی اسے اپنے ساتھ سینے سے لگائے بیٹھا رہا جب اسے محسوس ہوا کہ آیات خموش ہو چکی ہے وہ اسے نرمی سے آیات کو خود سے الگ کیا اور کب سے نظار کرتے ڈاٹر کو آنے کا اشارہ کیا تو آیات نے شکوکنا نظروں سے اسے دیکھا آلم اسے نظر لاز کرتا اس کا ہاتھ تھام کر ڈاٹر کو پکڑا گیا جبکہ آیات اب آنکھیں بیچ کام پر رہی تھی ڈاٹر نے جلوی سے وینز ڈھونڈ کر سرنجھ لگائی اور پھر ہور اگنے کے لئے کورٹر اس کے ہاتھ پر دبائی آیات کو تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی جب ڈاٹر نے برنوڑا لگایا تو آلم شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما آیات نے آنکھیں کھولی کور کا اپنا ہاتھ دیکھا پھر زور سے ہاتھ کھینچ کا آلم شاہ کے ہاتھ سے نکالا اس اور کرسی سے کھڑی ہوئی آلم بھی ڈاٹر کو خدا حافظ بول کر باہر نکلا واپسی کا سفر بھی خموشی سے گزرا بس اب آیا تو رو نہیں رہی تھی خموش تھی آلم شاہ نے حویلی پہنچ کر اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور خود ڈرپ سٹینڈ مگوا کر بیٹھ کے پاس رکھا آلم شاہ نے خود ہی اسے ڈرپ لگائی اور ڈرپ کی سپیڈ دوست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ تکیے پر رکھے سر نائلہ کی گود میں رکھے آنکھیں مندے لیٹی تھی آلم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی پی سمجھا سے مخاطب ہوا جب ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ خود اتار لیجئے گا میں آلم خان کا خاص ملازم اسے کہہ کر اپنی پیکنگ کروائے لی ہے اب میں بس اسلامات کے لئے نکلوں گا اور ڈاکٹر کو میں کل کال کر دوں گا وہ بنولا اتارنے حویلی آ جائے گا آپ لوگ پردہ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا آلم شاہ نے سنجدگی سے اسے سب کو مخاطب کرتے ہوئے گا اور سب سر سے مل کر باہر بڑھ گیا کیونکہ اس کی فلیٹ کا وقت ہونے والا تھا آج شاہ حویلی میں ایک جشن کا سما تھا کیونکہ آج آلم شاہ الیکشن جی چکا تھا وہ کچھ ہی دیر میں حویلی پہنچنے والا تھا سامن شاہ نائلہ شاہ نے تو خوشی سے چکانے کے نفل بھی ادا کیے تھے پھر کچھ دنوں میں یہ رونک بھی کم ہو گئی آخر دو تین دنوں بعد آلم شاہ کی مصرفیات ختم ہے تو اس نے دوبارہ سے آفیس پر دھیان دینا شروع کر دیا ویلی بھی اپور سکون محول تھا بس آیا تھی تھی جس کے دماغ پر ابھی بھی وہی راہ سوار تھی اب اس کی طبیعت بھی قدر بہتر ہو گی تھی اسے آلم شاہ کی جیت سے خوشی تو ہوئی لیکن اس نے اپنے دل کو خموش کروا دیا تھا ابھی رات کے نو بج رہے تھے وہ سب ڈینر کے بعد آلانچ میں بیٹے کاوے پی رہے تھے تب ہی بھی جان کے ذہن میں خیال آیا تھا انہوں نے خموشی بیٹھی آیات کی طرف دیکھا آیات اروش بیٹا تم دونوں جاؤ جا کر سو جا صبح نماز بھی پڑھنی ہے جلی سو گے تو نیر کھلے گی صبح جاؤ شاباش بی جان نے ان دونوں سے کہا تو اروش جیسے مشکل سے ماں کا سیل دستیاب ہوا تھا ابھی اس نے انسٹرگرام آن ہی کیا تھا کہ بی جان کی بات پر مو بنا کر رہ گئی بی جان صرف ہم دونوں نے تو نماز نہیں پڑھنی نا وہ تو آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہے تو آپ لوگ بھی سو جائیں اروش سیل سمن شاہ کو تھماتی ہوئی بولی تو بی جان نے اسے ایک گھوری تھی اسے نوازہ اور سمن شاہ نے اس کے کندر پر چیت لگائی تو وہ بھی آیات کے پیچھے بھاگ گئی بی جان نے ایک ہنکارہ بھرا انہوں سب کی تر متوجہ ہوئی میں سوچ رہی ہوں اب آلم کا الیکشن بھی ہو گیا ہے تو اب ہمیں آیات کی رکستی کے بارے میں سوچنا چاہیے آلم تم کیا چاہتے ہو بی جان نے آلم کا خاطب کیا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا جی بی جان میں بھی آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مجھے بھی کوئی اطراز نہیں ہے آپ لوگ تیاریت شروع کر دیں آلم شاہ کی بات پر نارا شاہ کی آنکھیں بھر گئی لیکن آیات ابھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بے بسی سے بات بنائی تو آلم شاہ ان کی تکلیف سمجھتا ان کے پاس آئے اور انہیں خود سے لگا لیا چچی آپ کیوں پرشان ہو رہی ہیں بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے آیات کا اور یقین رکھیں کہ میں آپ کی بیٹی پر زندگی میں کبھی بھی ایک آج بھی نہیں آنے دوں گا اور ویسے بھی میں اپنی پیاری سی چچی کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا تو آپ بھی سارے غم بھول کر تیاریت شروع کریں آلم شاہ نے محبت سے کہا تو نارا شاہ بھی نہ ماکو سے مسکرا دی مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور جانتی وہ تم سے بڑھ کر آیات کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا پس یوں ہی اس کی رخصتی کا سنن کر دل بھر آئے لیکن تم پرشانہ ہو ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کریں گے ویسے اب کوئی تیاریخ بھی رکھ لیتے ہیں نارا شاہ نے اس کی گار پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بھی جان بولی ٹھیک ہے میرے خیال سے اسے مہنے کی پچیس کو مہندی رکھ لیتے ہیں جیسا کہ آج دس طریق ہے تو کل سے آیات کو مائیوں بھی بٹھا دو میجا نے حتمی لہجے میں کہا تو سب مسکرا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے آیا صبح نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ نارا شاہ نے اس کے کمرے میں آنکھ کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سرج کی کرنی اس کی آنکھوں پر پڑی ہیں آیات نے علجہ سے آنکھیں کھولیں لیکن اپنے بیٹ پر نارا شاہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی نارا شاہ جو اسے دیکھا مسکرا رہی تھی اسے اٹھا دیکھ اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے چہرے پر پیار کیا پچیس کو تمہاری مہندی رکھ دی ہے ہم نے انہوں نے آم سے لہجے میں اسے اگاہ کیا تو آیات کی نظریں حیرت سے پھٹ پڑی ماما آپ آپ مزاق کر رہی ہے نا آیا نے مصومیت سے کہا تو انہوں نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا نہیں میری جان میں ہرگز مزاق نہیں کر رہی رات کو ہی بی جان نے ہم سے بات کی ہے تو عالم نے بھی آج سے تیارین شروع کرنے کا کہا ہے آج سے تو مائیو بیٹھو گی ان کی بات پر آیا تو ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کرو دی لیکن ماما میں میں اب بھی کہیں نہیں جانا چاہتی مجھے اپنے روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو انہوں نے اپنے ربٹے سے اس کے آنسو پوچھے جبکہ انہوں نے خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا آیات کیا ہو گیا ہے بیٹا کسی نہ کسی دن تو آپ نے جانا کی ہے نا اور رخصتی کے بعد بھی عالم تو اوفی جائے کرے گا تو آپ اپنے کمرے میں وقت گزارا کر لینا وہ اور عالم تو اتنا اچھا ہے بیٹا دیکھنا آپ دونوں میں آپ دونوں میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ گی آپ دنوں میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ گی نائلہ شاہ نے اسے سمجھایا ماما پلیس میں آپ کے ساری باتیں مانتی ہونا تو آپ میرے ساتھ احسن نہیں کریں گی اسے اس قدر روتا دیکھ کر نائلہ شاہ تو پرشان ہی ہو گئے آیا چھپ کرو پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی اب مت رو میری گوڑیا پھر سے تبید خراب ہو جائے گی نائلہ شاہ نے اسے خود سے جدا کی اور اس کی بھی ہی آنکھیں چومتے ہوئے بولی انہوں نے بڑی مشکل سے سمجھایا بجھایا اور اسے لے کر باہر نکلی وہ نیچے آئی تو سب ناشتے پر اسی کا نظار کر رہے تھے سمجھ آنے آیات کا صدا چرا دیکھا تو سمجھ کی کہ وہ پھر سے روئی ہے آلم کیوں نہ ہم سب کچھ دنوں کے لیے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں بیٹا یوں شاپنگ کرنے میں آسانی ہوگی اب شادی کے لیے تنا کچھ لینا ہے تو کیسے روز روز شہر کے چکر لگائیں گے نائلہ شاہ کی بات پر آلم نے گہری نظر آیات پر ڈالی اور پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی چچی جیسا آپ لوگ کو بہتر لگے اس نے سنجدگی سے جواب دیے تو آیات نے اپنا کپ سے جھکا سر اٹھایا میں وہاں نہیں جاؤں گی آپ لوگوں کو جانا ہے تو بے شک چلے جائے میں کے لیے یہیں رہ لوں گی آیا چیختے ہوئے بولی تو سب نحرانگیز اس کی طرف دیکھا نائلہ کیا ہو گیا ہے اسے عجیب چچڑا پر آ گیا ہے اس کے مزاج میں میں بات بات پر رونا چلانا ایسی تو نہیں تھی بی جان ذرا غصے سے بولی تو سمجھا انہیں خموش رہنے کا اشارہ کیا جبکہ آیا تاب دونوں ہاتھوں میں چلے چھپائے رو رہی تھی مجھے نہیں نہیں جانا کہیں نہیں جانا نہیں کرنی مجھے ابھی شادی کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہاں پھس گئی ہوں میں وہ کرسی دکیلتی کھڑی ہوتی چلائی تو عالم شاہ بھی غصے سے اٹھا یہ تماشا کیا لگا رہا ہے تم نے ہاں ہر بات پر بتمیزی ہر بات پر نٹائی تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکیاں تو شادی کر کے غیر ملک بھی چلی جائیں تو بھی اتنا شور نہیں کرتی جتنا شور تم صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر کر رہی ہو اب تمہارے موز سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا بھی جان کسی تیاری کی ضرور نہیں ہے مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی چاہیے بہت پر نکل آئے ہیں اس کے تو بہتر ہے بھی کار دو وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ سب کو اپنے کانوں کے پردے پھڑتے ہوئے محسوس ہوئے جبکہ آیات اس کی آخری بات پر بے بسی سے رونے لگی آخر سمجھ شاہ نے آگے بھڑھ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور جھپ کر اسے پیار کیا وہ اس وقت شدہ سے روتی ہوئی کوئی زینی مریضہ ہی لگ رہی تھی لیکن آلم شاہ پر اس کی حالت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا ماما چھوڑیں آپ اسے اس کے ڈرامے تو چلتی ہی رہیں گے آلم شاہ نے آگے بھڑھ کر سے بازوں میں اٹھایا اور سمجھ شاہ کو کہتے ساتھ ہی روتی مضامت کرتی آیات کو لے کر اپنے کمرے کے جانی بڑھا پیچھے بچاروں ارے ارے ہی کہتی رہ گئیں نال شاہ سے تو آیات کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی لیکن وہ فی الحال خموش رہی تھی کیونکہ انہیں بھی کوئی اور حال نہیں دیکھ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ آلم جیسے بے موت محبت کرتا ہے اسے تکلیف بھی دے گا اسے تکلیف کبھی نہیں دے گا آلم شاہ نے اسے اپنے کمرے میں علاقہ بیٹ پر پڑھکا واپس مڑھ کر دروازہ لوگ کیا آیات روتی ہوئی تکیہ میں مو چھپا گئی مگر آلم اسے اس کے حال پر چھوڑتا علماری سے اپنے کپڑ لیتا واشرو میں گھس گیا وہ شاور لیتا شرلس باہر آئے آیات کو ابھی تک روتا دیکھ کر اس کے طرح بڑا آلم بیٹ پر اس کے پاس لیٹا اور ایک ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی جانب کھینچ لیا I'm sorry for everything my love وہ اسے خود میں چھپاتا محبت سے چور لہجے میں بولا لیکن آیات نے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو آلم شاہ نے مسکرہ کر اپنی گرفت تنگ کی اب سوری کا کیا فائدہ اب تو آپ نے جو کرنا تھا کر لی آلم شاہ آپ نے مجھے برباد کر دیا ہے آلم میرے پاس کچھ نہیں ہے چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا آپ نے وہ مضامر کرتی ہوئی بے بسی سے چیخی تو آلم شاہ نے اسے سختی سے جکڑا آہا میری آیات پر اتنا غصہ سور نہیں کرتا یار ویسے آج میرا لڑائی کر کے اپنی سپیشل مومنٹس کو ضائع کرنے کا کوئی راتہ نہیں ہے تو تم بھی یہ فضول کے گلے شکوے چھوڑو اور میرا ساتھ دو آلم شاہ اس کے آنسوں صاف کرتے ہوئے کہا تو آیات نے نراز کی و بے بسی سے اسے دیکھا اب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اگر آج بھی آپ نے میری بانہ مانی تو سچ میں میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی آیات نے اسے اپنی دھمکے سے ڈرانا چاہا تو آلم شاہ نے کہکہ لگایا جانا بات کی بات میں دیکھی جائے گی فیل حال تم باقی مجھ سے کوئی بات نہ کرو آلم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو آیات نے برا سا مو بنایا دیکھیں میں کتنی اچھی ہوں آپ کے اتنا ڈانڈے کے باوجود بھی آپ سے نراز کی ختم کر چکی ہوں لیکن ایک آپ ہیں جو کبھی میری کوئی بات نہیں مانتے وہ دکھی لہجے میں بولی لیکن آلم شاہ نے بغیر کوئی جواب دی اس پر جھوکیا اس نے آیات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لوگ کیا آیات نے رحم طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہ آلم شاہ اب اس کی خوبصورتی میں بہکا ہوا آلم شاہ لگ رہا تھا اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر آیات نے اپنی آنکھیں چکا لیں آلم شاہ اس کی حرکت پر مسکرائیا پھر اس کی آنکھوں کو لبوں سے چوما اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بھڑنے لگا آج اس کے لمس میں نرمی تھی جسے محسوس کر کے آیات نے بھی اپنی بیزر سی مضاہمت پر کرتے ہوئے اپنا آپ سوف دیا آلم شاہ نے اس کی ناظر کو جود کو خود میں سمیل لیا اور آہستہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا آخر جب صبح کے ساڑھے پانچ بجے تو آیات نے نین سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا پلیس آلم پلیس بس کریں نا مجھے سونا بھی ہے پلیس اسے بجارگی سے آلم شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا آلم بھی اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ کر اس پر رہم کھاتا ایک طرف لیٹ گیا اسے بھی اپنی باہوں میں بھر لیا آیا شرمائی لجائی سے اس کے سینے میں چہرہ شپا گیا آلم نے اس کی پشانی پر اپنی محبت ثبت کرتے دونوں پر کمر ٹھیکیا اور مطمئن ہوتا آنکھیں مود گیا آخر کار اس نے اپنی محبت سے آیات کے نراز کی بلا ہی دی تھی صبح دس بجے آلم کی آنکھ کھولی تو اس نے چاہت سے آیات کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ چہرے کی نیچے رکھے اس کی طرف کروٹ لیے وہ ایک گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی آیات میری جان اٹھو نیچے چلیں آلم شاہ نے اس کی گال تھپتپ آتے ہوئے کہا تو آیات نے کسم ساکھ کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا سونے دینا تھوڑی دیر مجھے ابھی بہت نیند آئی ہے وہ التجائے لہجے میں بولی تو آلم شاہ نے مسکراکس کی طرف دیکھا میری آفی جانے کے بعد اپنی نیند پوری کر لینا آیات چلو شاہ باش ابھی اٹھو نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے میری زندگی آلم نے اس سے سمجھاتے ہوئے کہا تو آیات نے شرماکس سے دیکھا پہلے آپ باہر نکلیں گے کمرے سے پھر ہی میں واشم جا سکوں گی اپنی حالت کی پیش نظر بولی تو آلم شاہ نے معنی خیزی سے اس کی وجود گہری نظروں سے دیکھا اچھا ایک اس کرو پھر ہی جاؤں گا وہ سنجیدہ ہوتا بولا تو آیات نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہ کیا بات ہوئی بھلا میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کر رہی وہ بلکھلائے ہوئے بولی تو آلم شاہ نے اسے گورا بھی وہ کچھ کہتا کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آلم نے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف دیکھا کون آلم بیٹا میں ہوں سمجھ شاہ نے کہا تو آلم نے آیات کو واشرم جانے کا شارع کی اور خود شرلس ہی جا کر دوازہ کھولا سمجھ شاہ اسے بغیر شٹکے دے کر سارا معاملہ سمجھ کر مسکرائیں آیات کا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی ان کے سوال پر آلم نے ان کی طرف دیکھا جی ماما وہ ٹھیک ہیں بالکل اور ابھی واشرم گئی ہے شاور لینے آلم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیتا سمجھ شاہ اسے ناشتے پر آنے کا کہتی نیچے چلی گئی وہ لوگ کب سے اس کا نظار کر رہی تھی آخر بھی جانے تنگ آ کر دوبارہ ملازمہ کو انہیں بلانے بھیج ہی دیا تھا وہ دونوں نیچے اترتے دیکھے آلم شاہ کے پہلے میں شرمائی سے آیات چہرہ جھکا کے ان کی طرف ہی آ رہی تھی وہ قریب آئی اور سب سے مل کر نالا کے ساتھ والی کرسے پر بیٹھنے لگی تھی کہ آلم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس اپنے ساتھ بٹھایا وہ شرم سے صرف پڑتی نظر زمین پر جمع کہ اس کا یوں شرمانہ ہچکانہ سب پہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہے آیات نے بیٹھتے ساتھ ہی ہی سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی سب نے خوش دلی سے سے معاف کر دیا اور ہلکی پھلکی باتیں کرتے تانشتہ کرنے لگے دو ماہ بعد صبح آلم کی آنکھ رہی تو آیات اس کے پہلوں میں نہیں تھی آلم بھی اس سے مجود نہ پا کر اٹھ بیٹھا تب ہی اس کی نظر واشم کے کھلے دوازے پر پڑی سامنے ہی آیات بیسن پر چکی وومٹ کر رہی تھی آلم شاہ اس کی حالہ دیکھتا تیزی سے واشم کی طرف گیا آیات نے موہ تولیس سے پنچا اور پیچھے موڑی تھی کہ اس سے زوردہ چکر آیا اور چیخ مارتی ہوئے مچھے گرنے ہی لگی تھی کہ آلم شاہ نے تیزی سے آگے بھڑھ کے اسے اپنے باہوں میں تھاما کیا ہو گیا ہے میری جان آرام سے ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ آیات اس کے سینے پر سٹکاتے پوٹ پوٹ کرونے لگی آلم میں صبح سے وومٹ کر رہی ہوں اور مجھے چکر بھی آ رہی ہے اس نے روتے ہوئے اپنے حالت کے بارے میں بتائے آلم شاہ نے اسے باہوں میں اٹھا کر سوہے پر لائے چک میری جان بس اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ آلم فکر مدی سے بولا مگا آیات نے روتے ہوئے نفی میں سرح لائے مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا مجھے ڈڑ لگتا ہے اس کی بات پر آلم نے افسوس سے اسے دیکھا پھر نائلہ شاہ کو کال کر کے اس کی حالت کا بتاتے اوپر بلائے تو وہ سب جلی سے ان کے روم میں داخل ہوئی انسامر شاہ نائلہ شاہ آیات کو روتے دیکھ کر اسے چھپ کرانے لگی تب ہی آلم نے ڈراور کو کال ملائی آمی جلی سے قریبی حسبتہ سے اسے کسی لیٹر کو لیا فوراں اس نے فون ٹیبل پر رکھ کر آیات پر نظر ڈالی تو اس نے شکوا کرنا نظروں سے آلم کو دیکھا آلم نے اسے ایک گھوری سے نوازہ بھی آیا تو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا جیمت لیا تو فوراں اٹھ کر دوبارہ واشنوم بھاگی بھی جان کو تو اس کی حالت صاف سمجھ آ رہی تھی لیکن ابھی خموش رہی کچھ دیر میں ملازمان ڈاٹر کو لائی تو انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا اور خود اس کا تفصیلی چیک اپ کیا دس منٹ بار ڈاٹر باہر نکلی اور ان سب کو بیچینی سے کھڑے دے کر مسکرائیں آپ سب کو مبارک ہو آیات پرگنٹ ہیں میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں کچھ دن دیتے رہے یوں انہیں پرگنسی میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا شکریہ میں چلتی ہوں ڈاٹر تو آلم کے ہاتھ میں پچھے پر کردے چلی گی پیچھے وہ سب آیات کے پاس آگی تو آلم بھی اپنے کمرے میں آئے جہاں آیات اب بھی لا علم پڑی تھی کیا کہا ڈاٹر نے آیات نے پرشانی سے سوال کیا تو روش بھا کے اس کے گرے لگیا جبکہ آلم شاہ خموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تینکیو آیات یا تم مجھے اتنی جلدی پھپپ برانے والی ہو اس نے محبت سے کہا تو آیات کو حیرت سے اچھو لگا نالا شاہ نے آگے پڑھ کے اس کی پیٹھ سلائی کیا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا آیات نہ سمجھی سے دوبارہ پوچھا تو اس دفعہ بھی جانو خوشی سے سے مخاطب ہوئی آیات میری بچی اللہ کے کرم سے تم امید سے ہو بھی جان کی بات پر آیات کو ڈھیرو شرم نے آن گیرہ ہو دھیمہ سا مسکراتی ہوئی سر چکا گی جبکہ چہرہ غلاب کی طرح کھل اٹھا تھا شاہ علم نے اس منظر پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا باقی سب بھی اسے شرماتے دیکھے اسے پیار کرتی دعائیں دیتی باہر نکلی تو آیات کا دل کیا کہ ان کے ساتھ بھاگ گئی لیکن آلم شاہ کو اپنی طرف پڑھتا دیکھا وہ جلی سے خود کو کمبل میں چھپا گئی آلم شاہ اس کے منصومانہ حرکت پر دل سے مسکرائے آگے بھڑھ کے اسے کمبل کھینچ کر الگ کیا تو آیات آنکھیں سکتی سے بینچ گئی آنکھیں کھولو آیات میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم چھپا رہی ہو وہ سکتی سے بولا تو آیات نے آنکھیں کھول کے سے دیکھا لیکن شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا گئی تو آلم نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی پھر اس نے دونوں خساروں پر دانت گاڑے اور نرمی سے اس کے لب چھو کر پیچھے ہوا تو آیات شرمہ کا چہرہ ہاتھ میں چھپا گی کیا کہہ رہے ہیں آنکھ آیات بامشکل بولی تو آنکھ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اب میری بات اب میری کچھ باتیں کان کھول کر سنلو آئیدہ تم نہ اچھلو گی کوتو گی اور نہ ہی تیزی سے سٹیرز اتر ہو گی اپنا بہت خیار رکھو گی اور کسی بھی وقت کا کھانا تو ہرگز سکر نہیں کرنا تم نے نہیں تو مجھے تم تو جانتی ہو آلم شاہ نے سکتی سے اسے نصیت کی تو آیات نے جلی سے اس بات میں سرحل آیا لیکن آپ بھی پرومیس کریں کہہنا مجھے بلا وجہ سب کے سامنے نہیں ڈانڈے گے آیات نے تیزی سے اپنی شرط بتائی تو آلم بھی مسکرا دیا میں بھی تمہیں بلا وجہ نہیں ڈانڈوں گا لیکن اگر تم نے دوبارہ سے کوئی غلطی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آلم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ سے اٹھایا چلو کچھ دیر نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ آلم نے اسے سہرہ دیا اور دونوں نیچے آئے ہیں بھی جانتو ملازمین سے مٹھائی مٹوانے کے مطالق بات کر رہی تھی اور وہ شاید اپنے روم میں تھی جبکہ سامنہ شاہ نائلہ شاہ سے سوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی ان دونوں قوتہ دیکھ کر مسکرائیں تو آیات بھی رام سے چلتی ہو ان کے درمیان جا بیٹھی اب طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی سامنہ شاہ نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا تائیہ بہتر ہو اس کے بعد وومٹ بھی نہیں ہوئی اس نے انہیں تسلی سے بتایا تبھی سامنہ شاہ کچھ یاد آنے پر آلم کے جانے پر مڑی جو دوسرے سوفے پر سیل کان سے لگائے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا اس کی کول ختم ہوتے ہی سامنہ شاہ نے اسے مخاطف کی آلم شاہ آلم بیٹا زرار کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے آلم بیٹا زرار کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے شاہستہ کا دل ہے کہ وہ بھی اب بزنس سنبھالے تو میں نے کہہ دیا ہے اسے یہاں بیش دو آلم اسے کچھ دن اپنے سا لے جائے گا آفیس تو وہ بھی بزنس سے واقف ہو جائے گا اس لیے شام کو پہنچ رہا ہے سامنہ شاہ نے اپنے بھنجر اور بہن کا ذکر کیا جو ساحی وال قیام پذیر تھے ماما کیا زورت تھی آپ کو پتہ بھی ہے میری مصروفیات کا اور زرار تو مجھے پہلے ہی نہیں پسند آلم نے کوفت سے کہا تو سامنہ شاہ نے اسے گورا کیوں نہیں پسند تو وہ آپ کو آلم بیٹا وہ آ رہا ہے اب تو آپ بھی اس کا خیار رکھنا بچہ پہلی دفعہ حویلی آ رہا ہے سامنہ شاہ نے اسے سمجھایا تو آلم اس بات میں سہراتا اٹھا جی بہتر میں آلم سے کہہ دیتا ہوں وہ مردانہ خانے میں کمرہ سٹ کروا دے آلم کی بات پر سامنہ شاہ نے اسے رکا آلم کیا ہو گئے آپ کو زرار گھر کا بچہ ہے وہ کیوں رہنے لگا مردانہ خانے اور ویسے بھی میں نے حویلی میں ہی اس کا کمرہ سٹ کروا دیا ہے آلم کو اچانا غصہ آیا وہ کیسے رہ سکتا ہے حویلی آپ کے علاوہ وہ یہاں سب کے لیے اگر میرم ہے تو بہتر ہے وہ مردانہ خانے میں رہے آلم سکتی سے بولا تو بھی جانے اس کی طرح متوجہ ہوئی کیسی باتیں کر رہے ہو تم آلم کیا ہو گیا ہے جو بچہ کچھ دنوں کے لیے حویلی رہ لے گا تو کوئی غیر تو نہیں ہے اب میں تمہیں یہ بات کرتے نہ سنو بھی جانے اسے ٹوکا تو آلم کب سے خموش بیٹی آیات کو دیکھتا مزید برم ہوا چلیں جو دل میں آیا آپ لوگ وہی کریں میری تو یہاں سنیں کس نے کس نے نہیں ہے نہیں ہے لیکن تم اسے سے پردہ کرو گی اگر اس نے تمہارا چیرہ ایک دفعہ بھی دیکھا دیکھا نا تو اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے تمہارا چیرہ تن سے اکھار دوں گا تو خیار رکھنا وہ آخری آخر میں آیات پر چلائے تو آیات نے خوف سدن نظر سے اسے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آیات کو بلا وجہ نہیں نانٹے گا لیکن اس نے باہر آتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا تھا جی جی میں خیار رکھوں گی اس نے گبراتے گبرہ کا جواب دیا اور پاس بیٹی نالا شاہ کے کندے پر اپنا چیرہ چھپا لے جبکہ آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی آلم شاہ غصے سے اسے ہی چھوڑتا باہر نہیں نکلا تھا اس کے باہر جاتے ہی آیات نے کبکہ رکھی ہوئی سسکی لی تو سمن شاہ نے دکھ سے اسے دیکھا جس بیچاری پر آلم شاہ نے اپنا غصہ نکالا تھا آیات کچھ نہیں ہوتا بیٹا خود کو تھوڑا مضبوط کرو شہر تو بیویوں کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں لیکن اس طرح رویا تو نہیں جاتا نا میری جان چلو اپنا نہیں تو اپنے وجود میں پلتی چھوٹی سی جان کا ہی سوچ لو نائلہ شاہ نے اسے احساد لائے تو آیات نے دوبارہ سے سسکی لی ممہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں آج تو میں نے کچھ نہیں کچھ کہا بھی نہیں کچھ کیا بھی نہیں وہ روتی ہوئی بولی تو سمن شاہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا آیات بس اب میں تمہیں روتا نہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی بھلا تم روتی رہی تو بچے پر اثر ہوگا اور عالم کو آنے دو میں اس سے بات کرتی ہوں کہ میری بیٹی سے رام سے بات کیا کریں سمن شاہ نے اس سے تسلیح دی اور کچھن میں اس کے لیے جوس لینے گئی پیچھے نائلہ شاہ اور بھی جانے اسے سنبھالا اسے عروش ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی جبکہ اس کی اور اسی بات پر اتنا نماشا کرنے کی زور نہیں ہے تو وہ بھی آنسو بھاتی کمرے میں آگئی تھی بے شک عالم شاہ نے اسے صرف ایک بات کہی تھی لیکن وہ اس کا لہجہ سوچ کے دکھی ہو رہی تھی آج تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی عالم نے انہوں ہی اسے ڈانٹا تھا آیات کو لگا تھا کہ اس نے آج آج اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو اب وہ اسے کچھ نہیں کہے گا ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ درازہ کھولا سنگیدہ سچرہ لی اندر داخل ہوا آیات کو اگنور کر کے وہ علماری کی طرف گیا اور اپنی کوئی فائلٹ ہونے لگا آیا جسے لگا تھا کہ وہ اسے منانے آیا ہے اس کی حققت پہ بے آواز ہونے لگی عالم جانتا تھا کہ اسے آیات سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی اس حالت میں تو ہرگز نہیں وہ یہی بات تو اسے رام سے بھی سمجھا ساتا تھا لیکن اس نے اپنا غصہ بھی تو کسی پر نکالنا تھا مگر اب آیات کو پھر سرودہ دیکھ کر وہ فائل کو ترک کرتا اس کے جانب آیا آیات اس کے پاس بیٹھ کر رہا ہے اسے اپنے سینے میں بھیجا تو آیات خموش ہوتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی عالم نے اس کی آنکھیں صاف کی آئیم سوری میں تمہیں ڈارنا نہیں چاہتا تھا آیات بس پتہ نہیں کیوں غصہ آیا تم پر نکال دیا آئیم ریلی سوری میری جان عالم نے بوجہ لہجے میں کہا تو آیات بھی اس کی فکر دیکھتی پچھلی بات بھول گئی اچھا نہ اب آپ یوں مت جو اچھا نہ آپ اب آپ یوں بھی مت کہیں لیکن آج مجھے بہت برا لگا عالم آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا آیات کی بات پر عالم نے سنیدگی سے اسے خود سے الگ کیا مجھے یوں ضرار کا یہاں رہنا مناسب نہیں لگ رہا جو بھی ہو وہ تمہارے لیے غیر ہے تو تم اس کے سامنے حرگز نہیں جاؤ گی اگر جانا بھی بڑا تو چہرہ دھام کر جانا میں نہیں چاہتا کوئی بھی میری بیوی کو دیکھے خیر یہ بتاؤ میرا بیوی تنگ نہیں کہہ رہا میری مصوم سی جان کو عالم شاہ نے پہلے سنیدگی سے سمجھایا لیکن بھی شرار سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بات کی تو آیات شرما دی صرف آپ کا نہیں یہ میرا بھی تو بیبی ہے نا آیات نے نرازگی سے مو پھلا کر کہا تو عالم شاہ کو اس پر شدت سے پیار آیا ہے تو تمہارا بھی لیکن اسے لانے میں محنت تو ساری میں نے کی ہے آیات عالم شاہ تم نے تو بس رونے میں ہی ٹائم ویسٹ کیا ہے عالم کی عالم اس کی گال پر لب رکھتا بولا تو آیات شرما کا تکیہ میں مو چھپا گئی عالم بھی لیم بند کرتا اس کے پاس لیٹا پاؤں سے کمبل کھیچ کر دونوں پر ٹھیک کیا اور آیات کو اپنی باہوں میں بھر لیا ویسے تو مجھ سے اتنا ڈڑتی کیوں ہو جب بھی غصے سے دیکھو رونا شکر کر دیتی ہو عالم نے پیاغ سے پوچھا مجھے آپ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا مجھے ڈڑھ لگتا ہے آپ سے بہت غصے میں سب بھول جاتے اور مجھے اتنا زیادہ ڈانٹتے بھی ہیں آیات نے شکوا کیا تو عالم اسے مزید خود میں بیچ کیا میں اسے تمہارے فائدے کے لیے ڈانٹا ہوں آیات لیکن اب کوشش کروں گا نہ ڈانٹو چلو اب خموش ہو جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو عالم نے کہتے ساتھ اس کے لب پر اپنے لبوں میں لی اور اپنے ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر اس کی کرتی کی زپ کھولی آیات نے اس کے ہاتھ پکڑنا چاہے لیکن اب اس کی شرٹ نیچے سکاتا اس کے ملائن جسم پر اپنی شدتیں دکھانے لگا آیات کو تقریب ہوئی تو اس نے آنکھیں بینچ لی پھر عالم شاہ اسے الگ کیا تو آیات نراز کی دکھاتی چہرہ پھیر گیا عالم شاہ موند گیا آنکھیں موند گیا تو آیات بھی سونے کی کوشش کرنے لگی جب آلم کو اس کی گہری احساس محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی اور آیات کو آیات کو سیدھا کر کے لٹایا تب اس کا فور پجھنے لگا تو اس نے ٹین کر کے کہاں سے لگائے ارم تھا جو اسے ضرار کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا اس نے بات کر کے سالیکتف رکھا آیات کے کپڑے اٹھا کر اسے پہنائے جب اس کا ہلیہ ٹھیک کر لیا تو اس کا ماتہ چوما شاہ و لیتا باہر کی طرف بڑھا اور لانچ میں آیا تو سب ضرار سے مل چکے تھے وہ بھی آگے بڑھ کے اس کے گلے ملا پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا سب ہرکی پل کی باتیں نہیں آئے تھے اپنی وائف سے نہیں ملواؤ گے مجھے وہ مسکرہ کر بولا تو عالم شاہ کو غصہ آیا نہیں میں اسے مردوں سے نہیں ملوایا کرتا اور ویسے بھی تم یہاں کام سے آئے ہو نہ کسی سے ملنے ملانے نہیں تو بہتر ہوگا کل سے میرے ساتھ توفی چلو اور سب کچھ سمجھ کر اپنی بزنس کو سنبھالو عالم سختی سے بولا تو سمجھ آنے سے گھورا جبکہ زرار اس کے لہجے پر خموش رہا سمجھ آنے سے رام کرنے اس کے کمرے میں بھیجا اور عالم بھی کسی کام سے باہر نکل گیا شام کا وقت تھا عروش اپنے کسی کام میں مصروف تھی جبکہ عالم شاہ بھی ابھی بھی تک آفیس سے نہیں لوٹا تھا وہ لون میں ننگے پاؤں وہ کر رہی تھی کہ تب ہی سامنے گیر سے زرار لون کی طرف آتا دکھائی دیا آیت نے فورا امہ چہرہ ڈبٹے کے پلوز سے ڈھکا اور اس سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی زرار کمینگی سے مسکراتا اس کی طرف آیا افیار بھاپی اتنا بھی کیا شرمانہ زرائدہ تو دیکھیں میں بھی تو دیکھوں کہ عالم شاہ نے کون سا خزانہ لوٹا ہے وہ بتمیز اسے بولا تو آیات پیچھے موڑی اور اندر کی طرف بھاگنی لگی تھی کہ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو آیات خوف سے پڑھانے لگی ارے یار اتنی بھی کیا جلدی ہے دیدار تو کراتی جاؤ وہ خواست سے اسے دیکھتا بولا پھر اچانک اس کا ڈبٹا کھینچ کر اسے علا کیا تو آیات کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے زرار بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس میرا اڈبٹا واپس کر دیں وہ ہی مت کرتی بولی تو جبکہ زرار تو اس کی خوبصورت چہرے پر سراپے میں کھو چکا تھا آج سمجھ آیا کہ خالہ جان امی کو کیوں کہتی تھی کہ عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کا کمر میں ہار ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش آیات کو پکارتی باہر آئی وہ جلدی سے اس نے دور ہوا اور ڈبٹا اس کے طرف اچھالا تو آیات نے ڈبٹا لے کر خود پر اوڑا اور عروش کی طرف بڑی جو پوش کی سیڑیا اتر کلون میں آ رہی تھی آیات نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی کپ کپاہڑ پر کابو پایا اوفا آیا تم یہاں تھی اور میں تمہارے تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی یہ پکڑو اب ماما کا فون لالا کب سے کال کر رہے ہیں تم سے کوئی پرسنب بات کرنی ہے شاید عروش نے آخری بات پر اسے چھڑتے ہوئے کہی اور مسکراتی کو واپس پر لڑ گیا آیا تبھی فون تھماتی اس کے پیچھے باگی اور لاؤنس سے گزر کر سٹیر سے چڑھ رہی تھی کہ لاؤنس میں بیٹھی نالا نے اسے واپس بلایا آیا تا کر ان کے پاس سو فیور بیٹھی یہ کیا طریقہ آیا تم کم سا کم اپنے حالت کا ہی سوچ لو کتی دفعہ کہا ہے کہ لڑکی اس حالت میں نہیں بھاگتی کوئی بھی نقصان ہی ہو سکتا ہے لیکن تم تو سمجھ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نا ہماری وہ سکتی سے بولی تو آیا آیا تاسو چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی سوری ماما میں اندھا خیار رکھوں گی آیا کہہ کر اپنے روم میں آئی اس نے ابھی فون کی طرف دیکھا ہی تھا کہ سکرین پر نظر پڑھتے اس کی جان نکلی وہاں چھے منڈ رہو کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے کال تو اٹینٹ کیے اسے تو لگا تھا کہ گروش نے کہا کہ خود ہی کال کر لو مگر کال تو آرڈی چڑھ رہی تھی آیات نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے موبائل کار سے لگایا اسلام علیکم وہ خود پر ضبط کرتی خود پر ضبط پاتی ہوئی بولی جبکہ دوسرے جان نی وہ خموشی ہی قائم تھی آیات کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا مگر اچانک پھون میں اس کی سخت آواز گنجی کیوں بھاگ رہی تھی تم اس کی تیز آواز پر آیات نے لبوں پر زبان پھیری میں بھا جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی آیات نے جھوٹ گھڑا مگر سامنے بھی عالم شاہ تا اس کے لہجے سے ہی اس کا جھوٹ جان گیا آیات مجھے سچ بتاؤ کیوں بھاگ رہی تھی تم کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو عالم فکر مندی سے بولا پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل آیات کی جانب سے گھبرا رہا تھا نہیں عالم مجھے کسی نے کیوں کچھ کہنا ہے اور میں سچ ہی بھو رہی ہوں اس کی بات پر عالم نے گہرہ سانس بڑا خود کو پرسکون کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا طبیعت کیسی ہے آیات اس کی محبت پر سدکی سے مسکرائی بلکل ٹھیک ہو آیات نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن عالم ابھی بھی مطمئن نہ ہوا لنچ کیا تھا تم نے اب کے آیات اس کے سوال پر گربڑائی تھی کیونکہ آج نیند کے بائیسو دوپیر میں ہی سو گئی تھی تو لنچ میس ہو گیا تھا نہیں نہیں وہ مجھے نیند آگی تھی تم لنچ نہیں کر سکی عالم اچانک بھڑکا تھا نماغ سیٹ ہے تمہارا کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی ٹائم کھانا اس کی مت کرنا مت کیا کرو تم جانتی بھی ہو تم اتنی ہیلڈی نہیں ہو اس حالت میں بغیر کھانے کے سروائیو کر سکو پھر کیوں سوئی تم عالم کو غصہ کرتے دیکھے آیات خموش رہی اب جاؤ شاباز سے جا کر کچھ چھلکا پھلکا سا کھا لو میں گھر آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں پھر سمجھ کے کھانا کھائیں گے عالم خود پر کابو پتا پیار سے بولا تو آیات پھر سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ بول کر موبائل سائٹ پر رکھا کچھ دیر پہلے کا واقعہ ذہن میں آیا تو آیات کا دل بھر آئے سے یاد آیا تھا کہ عالم ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے نہیں پسند کوئی پیار آیات کی طرف دیکھے مگر آج تو ایک غیر محرم نے اسے بغیر ڈبٹے کے دیکھا تھا اور اسے غلازت سے بھی چھوا تھا اس کی بھوکی نظریں یاد کرتے آیات کو اپنا آپ ناپاک لگا آیات بے سختہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ 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 کر ہونے لگی کیسے برداشت کرتی وہ یہ تکلیف کسی کو باتانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا جبکہ ضرار کا بھی ابھی حویلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آیات نے باموشکہ خود کو کنٹرول کی اور اپنی حالہ ٹھیک کرتی باہر آئی کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے ابھی وہ کچھے کے دوازے پہنچی ہی تھی کہ اس کا جیمت لائے وہ تیزی سے لانچ کے پاس بنے واشروم بھاگی پیچھے وہ سب کی سب اس کی حالت دے کر پرشان ہوئے وہ ابھی اٹھی کر کے باہر آ کر ڈائننگ ٹیپل بیٹھی ہی تھی کہ میں دروازے سے آلم شاہ اور ضرار لانچ میں داخل ہوتے دکھائے دیئے آیات ضرار کو دیکھتی مو چھپا کہ اس کی حرکت پر آلم شاہ کو خوشی ہوئی چلو آیات اس کی کوئی بات تو مانی تھی جبکہ وہ ہی آیات کی حرکت پر ضرار کو کوفت ہوئی تھی آلم سب کو سلام کرتا آیات کے پاس بیٹھا نائلہ شاہ نے ملازموں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا لگانے لگی آلم نے ٹیبل کے نیچے سے آیات کا ہاتھ ہام کر سلانہ شروع کیا تو آیات نے گڑ بڑا کر سب کی طرف دیکھا مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آلم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے کھانا کھانے لگا کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو تو میں اسے یوں ہی بٹا دے کر آلم نے اس کی طرف متوجہ ہوتا آستہ میں آواز میں بولا آپ نے ہی تو کہا تھا نا کی نہیں چہرہ نہیں دیکھانا تو میں کیسے کھاؤں آیات نے لہجے میں دنیا جھانگ کی مظلومیت سموتے ہوئے کہا آلم نے اس کے پلیٹ میں تھوڑے سے چاوہ نکالے مگر اس نے پہلا چمچہ ہی لیا تھا کہ اسے پھر سے وومیٹ ہوئے ہو دوبارہ واشم میں بھاگی آلم برشانی سے واشم کی طرف دیکھ رہا تھا اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ آیات کھانا ہرگز skip مت کرے اس کی پرگنیسی ارلی ایج ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے اگر اس نے کھانا skip کیا تو اسے وومیٹ سے ہوتی رہیں گے اور طبیعت سملنے میں بھی وقت لگے گا آیات کا مساسر بیسن پر چکے دیکھا سب کھانا چھوڑ چکے تھے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وومیٹ کر کے آئی ہے اب دوبارہ پھر سے کر رہی ہے سمجھا نے آلم کو بتایا تو وہ مزید فکر مند ہوتا اس کے پیچھے گیا آیا جو موساقہ کے واپس آ رہی تھی پیچھے چکرائے تو آلم نے اسے بہوں میں بھرا میں سروں میں لے جا رہا ہوں آپ کھانا اوپر ہی بجوا دیں آلم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیا شرمائی آلم نیچے اتارے نا وہ سب دیکھ رہے ہیں آیا تو دونوں ہاتھ اس کے کندوں پر رکھتی چہرہ اس کی گردہ میں چھپاتی بولی تو مگر آلم اور شاہ اسے یوں ہی لیے اوپر آیا کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیٹھ کی طرف آئے آیات اب سنبھل گئی تھی وہ دور اپنی اپنی جگہ لیڑ گئے تو آلم نے اسی کی سپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا پھر اس نے خموشی لیڈی آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی چاند کیا تو آیات نے اس کی طرف دیکھا آلم پلیس آج رہنے دینا آیات رونی صورت بنا کر بولی مگر آلم اس معاملے میں اس کی سنتا کہا تھا اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے اس آلم نے اس کے ماتے پر لب رکھتا شدت سے بولا تو آیات بھی خموش ہو گئی دن با دن آلم کا جنور اس کے لیے بھٹا جا رہا تھا آلم اس کے ہاتھ پیچھے کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو آیات شرماتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی آلم اس کے سینے سے آلم اس کے سینے سے ہٹا اور اس کی گردن پر گہرے سانچ چھوڑتا ہے چھوڑے جبکہ آیات اس کی سانسوں کی تپی سے خود کو جلستہ ہو اور محسوس کرنے لگی جب اس نے آیات کی ہونٹوں پر کفل لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ میں ڈالتے پیٹ پر رکھے تو آیات نے اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر حکت کرتے دیکھ اس کے ہاتھ تھامنا چاہے آلم نے اس کی مضامت پر اسے سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبایا اور انہیں اپنے ہونٹوں سے جدا کیا تو آیات نے سسکی بھری آیات میرے سامنے مضامت کی تو میں یہ بھی بول جاؤں گا کہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو آلم اس کے کان میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پر جھو گیا تو آیات بھی خموشی سے اس کی شتتیں سہنے لگی لیکن پتہ نہیں آلم کی قربت میں ایسا کیا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ بھی اس کی قربت کے نشے میں بہکتی اس کا ساہ دینے لگی تھی ایک ماہ بعد یوں ہی آیات کے دین آلم کے ساتھ میں خوبصورتی سے گزرتے چلے گئے اب آلم اس پر غصہ بھی کم کرنے لگا تھا کیونکہ آیات اب اس سے نراز ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی ان دنوں بھی صرف ایک خاص بات ہوئی تھی کہ آروش کے لیے سمجھ شاہ کے بطیچے کا رشتہ آیا تھا حدید نہ صرف اچھی سورت کا مالک تھا بلکہ اس کا مزاج بھی بہت اٹھہرا ہوا تھا آلم شاہ تو اس سے پہلے ہی واقع تھا اس لیے مزید جانچ پر تال نہیں کرنی پڑی آروش سے پوچھا تو اس نے بھی جیسے آپ کی مزید کہہ دیا سمجھ شاہ کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا انہوں نے سب کی رضا مندی سب نے بھائی شاہ نواز کو ہاں کر دی ابھی وہ لوگ دو دن پہلے ہی منگنی کی رسم ادا کر کے گئے تھے جبکہ شادی ایک سال بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تاکہ تب تک آیات کی ڈیلیوری بھی ہو جائے تو وہ بھی شادی ٹھیک سے انجوئے کر سکے حال بدہ ضرار ابھی تک واپس نہیں گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دفعہ یہ سب کچھ سمجھ کر جائے گا تاکہ پھر دوبارہ نہ آنا پڑے ان دنوں آلم آیات کے ساتھ ہی رہا تھا تو ضرار ابھی آیات سے کوئی بتمیزی نہیں کی تھی ہاں اس کی غلی نظریں ہی آیا تھی جو آیات کو برداشت کرنی پڑی تھی مگنی کی رات ہی آلم شاہ کسی ضروری کام سے تین دنوں کے لیے کراچی چلا گیا تھا تب سے آیات نائلہ شاہ کے پاس ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ اس حال میں لڑکے اکیلے کمرے میں نار ہیں آلم شاہ آج آلم شاہ کی واپسی تھی تو آیات صبح سے خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی آلم نے شاہ تک ہی پہنچنا تھا تو آیات اثر کے وقت اسے ہی اپنے روم میں آگئی تھی کیونکہ آج اس کا دل تھا وہ آلم شاہ کے لیے سپیشل تیار ہو تاکہ آلم اس کی پیش قدمی پر خوش ہو اس حلماری کھولی تاکہ کوئی پیارا سا فینسی ڈرس ڈھون سکے لیکن اسے کوئی بھی ریس اچھا نہیں لگ رہا تھا آخر اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر پڑی تو آیات اسے بیٹ پر رہی جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھولا تو آیات خوشی سے سرشار ہو گئی اس پیکٹ میں ایک ڈراغ گرین سلک کی سمپل مگر فینسی ساری تھی آیات کو بہت پسند آئی لیکن جب اس نے پھر سے پیکٹ میں جھانکا تو اس میں بلاوز بھی نکلا وہ بلیک کلر کا چھوٹا سا بلاوز تھا وہ باموشی اس کے سینے سے سینے کے بھار کو ہی کور کر پاتا لیکن ایسا خوبصورتی تو تھی ہی اسی میں کیونکہ اس پر بلیک ہی ستاروں کا کام ہوا تھا آیات ہیں جنگی سٹھ کر سٹیم آئیلن سے ساری کو پریس کر کے بیٹ پر رکھا اور روم کا دروازہ اندر سے لوگ کرتی واشنگ کی طرف بڑھ گئی میس من بعد وہ آفٹر بات گون میں باہر نکلی اور شیشہ کے سامنے آئی اس نے خود کا اچھے سے جزا لیا اور پھر شکر دا کیا کہ ابھی وہ بلکل بھی موٹی نہیں ہوئی تھی آیا تو مطمئن ہوتی بیٹ سے ساری اٹھا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی آج اس نے پہلی دفعہ ساری پہنی تھی مگر وہ کامیاب رہی تھی وہ پھر سے باہر آئے اور ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرائر اٹھا کر اپنے بال اچھے سے ڈرائر کیے پھر نیچے سے ہلکے پھر نیچے سے ہلکے سے کل کیے اور دو لٹے نکال کر بال پیچھے پاکی بال پیچھے کھلے چھوڑ دیے پھر اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو ساتھ بجا رہی تھی مطلب اس کے پاس تقریبا آتا گھنٹا تھا آیا نے جلی سے لائٹ میسا میک اپ کیا اور آخر میں اوریچ لیپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو فانیٹ اٹیش دیا پھر ایک بار پھر ایک بریق سی سلور چین گلے میں ڈالی اور سلور ہی ایرنس کانوں میں ڈالے آخر میں وہ دو تین گھوٹیا پہنے پہنی اپنی بلیک ہیل سے اٹھاتی سوفے پر آبیٹی جھک کر سٹرپ بند کیا اور دھکن کے بائیس کمر سوفے کی پشت پر ٹکا لی جبکہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتی مسکرانے لگی آپ کا پتہ ہے ماما نے بابا کو خوش کرنے کی لیتنی محنت کی ہے بس میری دعا ہے کہ آپ کہ بابا جلی سے خود ہی روم میں آ جائے پھر ہم تینوں مل کر بہت انجوئے کریں گے لیکن آپ تو رات کو ماما کو تنگ کرتے ہونا لگتا ہے آپ سے بھی ماما کی طرح بابا کا جنون دیکھا نہیں جاتا تو آپ بھی ماما کے ساتھ روتے ہو روتے ہونا لیکن آپ پرشان نہ ہو جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر بابا کو بہت زیادہ تنگ کیا کریں گے آیات مسکرانے لگے اپنے وجود میں پلتے اپنے بچے سے باتے کرنے لگی کچھ دیر بعد آیات کا مسکرانے لگے کوشش کر رہا ہے اسے لگا کہ عالم ہوگا کیونکہ وہ صرف وہی روم کی ڈبلیکیٹ کی اپنے پاس رکھتا تھا آیات مسکرانے لگے ہوئی تب ہی اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر آیت غصے سے بڑی ذرا جو دروازہ اندر سے لوگ کرتا پیچھے پلٹا تھا آیات کے ہوش ربا حسن پر نظر ٹکا گیا جو اس وقت بے پناہ حسین لگ رہی تھی ذرا بھائی یہ کیا بتمیزی ہے آپ کو منس نہیں ہے کہ کسی کے روم میں یوں داخل نہیں ہوتے اور دروازہ کیوں لوگ کی آپ نے ابھی کے ابھی دروازہ کھولیں آیا تو اس کی حفظ بھائی نظر خود پر گاڑے دیکھ احمد کرتی ہوئی بولی میری بل بل لگتا ہے تم بھی خود کو سجا کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی ذرا بے شرمی سے کہتا کہ بڑا تو آیات واشرم کی طرف بھاگی لیکن اس دریدے نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچ کا بیٹ پر پٹکا تو آیات نے بیٹ سے اٹھنا چاہاں مگر وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ باندنے کے بعد اس کے موہ پر بھی پٹی باندھی تو آیات اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی وہ گھٹی ہے انسان تیزی سے بیٹ پر آیا اور بغیر کسی دیر کے آیات کی ساڑھے کا پلو کھینچ کر اتارا تو آیات کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگی ذرار اب آیات کا شفاف جسم اپنے اچھے سے دیکھ سکتا تھا اب اس کے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا بس سینے پر بلاؤز ہی بچھا تھا اب اس نے بلاؤز اتارنے کے لیے پکڑا ہی تھا کہ دھار سے درازہ کھولا تو ذرہ تیزی سے بیٹ سے اترا اس کی نظر جیسے ہی درازے پر گئی تو سامنے آلم شاہ سرکھ چہرے کے ساتھ آنکھیں میچے کھڑا تھا اسے کی وجہ سے گردن اور بازوں کی رگیں تنی ہوئی تھی وہ مٹھیاں زور سے بھیجتا ذرار کی طرح بڑھنے ہی لگا تھا کہ آیات پلو کندے پر ڈالتی بھاک اس کے سیدے سے آلہ کی جبکہ اس کے پیچھے وہ سب کھڑے اس کی حالت دے کا پرشان ہوئی آلم شاہ کو حویلی آئے پندرہ منٹ ہو گئے تھے وہ سب کے سب کے ساتھ لانچ میں بیٹا تھا کہ اس نے آیات کے بارے میں پوچھا تو نالا شاہ نے اس کے کمرے میں ہونے کا بتایا کچھ دیر بعد جب آلم نے ذرار کا پوچھا تو سب نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم تب ہی ملازمہ نے آکر بتایا کہ اس نے ذرار کو اوپر جاتے دیکھا ہے آلم نے دماغ میں آلم کے دماغ میں کھٹکا ہوا کیونکہ ذرار کا روم نیچے تھا تو وہ اوپر کیا لینے گیا تھا آلم نے تیزی سے اوپر کے جانے بھاکا تو وہ بھی سب اس کے پیچھے آئی آلم نے جب آیات کی سسکیاں سنی تو جلی سے ڈپلیکٹ کی نکالی دروازہ کھولا مگر سامنے کا مذہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا آیات بے تہاشا روتی اس کے سنے سے چکی ہوئی تھی جبکہ آلم شاہ خون زیادہ آنظروں سے سامنے کھڑے ذرار کو گھوٹا اس کی پیرس لاہ کر اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے خموش ہوتے نہ دیکھ کر اس نے نائلہ شاہ کو تھمایا تو وہ ان سے لگی مزید تیزی سے رونے لگی اس کی رونے کی آواز آلم کو مزید غصہ دلا رہی تھی اور لمبے ڈنگ پڑتا ذرار کے پاس پہنچا اور اسے کالر سے گھزیٹ کا باہر نکالا آلم نے سیڑیوں کے پاس لاکھ کر زور دا دکھا دیا تو وہ بل کھاتا نیچے لانچ کے فلور پر جا گیرا اس کے ماتھے اور ناک سے خون اکنے لگا مگر آلم شاہ طوفان بنا خود بھی نیچے آئے اور اس پر گھسو لاتوں کی بارش کر دی وہ لوگ کے پٹھے تیری حمد بھی کیسے ہوئے میری عزت کی طرف آنک بھی اٹھانے کی اب جو تمہارے ساتھ میں کروں گا تیری سار نسلیں یاد رکھیں گی دوسروں کی ماں بہنوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے آلم شاہ اسے آخری لات مارتا ہوا چیخہ تھا زرار اب آدھے مو ہو چکا تھا مگر آلم شاہ اسے بازو اور ٹانگیں بھی نکارا کر دو آلم شاہ نفر سے سے دیکھتا ہوا ارم کو کہتا واپس مڑا اسے جیسے ہی اپرا لپوشن پر قدم رکھا آیت کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑھیں تو وہ وہی رک گیا آج پہلی دفعہ آلم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے آلم نے آسنین سے آنکھیں صاف کی اور اپنے کمرے میں داخل ہوا سامنے ہی آیات بی جان کی گود میں سر رکھے چیخ رہی تھی جبکہ بی جان اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی سمجھ آبی شرمیندہ سی بیٹ کے پاس کھڑی آیات کو ترپتے دیکھ رہی تھی اور نالا شاہ سوفے اور سوفے پر بیٹھی آنسو بھا رہی تھی جبکہ روشو نے اس سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی آلم کو آتا دیکھ کر آیات تکلیف اور شرمیندگی سے آنکھیں بند کر گئی تو آلم بھی پشان ہوتا بیٹ پر اس کے پاس آبیٹھا آلم نے آیات کا سر بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی بس میری جان یوں رو کر مجھے شرمیندہ مت کرو آلم بے بسی سے اس کے باس راتا بولا جبکہ آیات ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی آلم انہوں نے میرے ساتھ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ آلم نے اس کے بات کٹی کچھ کچھ نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تم اب بھی اتنی ہی پاک ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا آلم شاہ نے محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے خوف سے الگ کیا خود سے الگ کیا سمجھا تیزی سے اس کے پاس آئی جگسے پانی نکال پانی کا گلاس بھر کر آیات کے لبوں سے لگایا تو آیات کامتی ہوئی پانی پینے لگی آیات بچے تمہیں پیٹ یہ کمر میں در تو نہیں اور بی جان نے خشے کے تیر سوال کیا تو اسب نے آیات کی جانب دیکھا آیات کی کمر واقعی تب سے دکھری تھی جب سے ذرا نے اسے بیٹ پر دکھا دیا تھا اور اسے اپنا بھاگنا یاد آئے تو بے ساختہ اس کا ہاتھ پیٹ پر گیا بی جان میرا میرا بیبی ٹھیک ہوگا نا وہ بھی جان کو دیکھتی صدمے سے بولی تو نالا شاہ تیجن اس کے پاس آئیں آیات بتاؤ تو صحیح کئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں نالا شاہ فکر مدی سے بولی تو آیات نے روتے ہوئے اس بات میں سرحل آیا اور وہی عالم کو لگا کس نے اس کی روز ضبط کر لی ہو کہا درد ہے نالا شاہ کے سوال پر آیات رونے لگی ماما میری کمر میں درد ہے آیات کی بات پر سو خواتین ایک دوسرے کو دیکھا میں میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ابھی آپ لوگ بہت پرشان آپ لوگ پرشان مت ہو عالم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملاکوں سے آنے کا کہا اور خود آیات کے پاس آکر بیٹھا آیات انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میری جان تم تو رونا بند کرو آلم نے اس کی آنسو ساخ کی تو آیات بھی اسبات میں حد سار حالاتی خموش ہو گئی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آکر بچے کی ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیات کی حالت کی وجہ سے انجیکشن لگایا جہاں آیات اپنی بیبی کے ٹھیک ہونے کا سنکر خوش ہوئی تھی وہی انجیکشن کا سنکر پرشان ہوئی تھی مگر آلم نے زبر جس اسے پکڑ کر انجیکشن لگوایا تو آیات تب سے موہ کھلائے بیٹھی تھی اس نے کھانا کھانے سے بھینکار کیا تو سمن شاہ نے اسے پیاس سمجھا بچا کر کھانا کھلا ہی دیا تھا پھر وہ سب بھی اسے آپ کیا کہہ رہی ہیں میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتا تھا ان کا بھلا مائی بھی بیٹیوں سے معافی مانگتی ہیں آیات اترام سے بولی تو اس کی پشانی چوم کا باہر نکلی تب بھی عالم شاہ صرف بلیک ٹراؤزا میں واش ایسے شاور لے نکلا آیات اسے دیکھ آیات لے سکتی ہوں آیات اسے سے بولی تو عالم نے اسے سنرگی سے گھر جانتا تھا اس کا گھر نہ ہی آیات کے لئے کافی ہوگا اور ہوا بھی یہ تھا کہ آیات خموشی سے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر مو میں رکھ پانی پی گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا تو تم مری نہیں جاری مجھ سے بات کرنے کے لئے لیکن میں اپنی دل کا کیا کروں جو تم سے بات کرنے کے لئے تڑپ رہا ہے عالم بیٹ پر ایک طرف لیٹتا ہو بولا تو آیات بھی اس کے پاس خصے کھائی سب سب خراب ہو گئے آیات دکھ سے بولی تو عالم پیاسے کہتا اس کے کمس لانے لگا تو آیات کو کچھ دیر میں نیند آگی عالم بھی اس کی پشانی پر لب رکھتا آنکھیں مود گیا آٹھ ماہ بعد عالم آفس سے ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا آیات بیٹ پر لیٹی رو رہی تھی عالم اسے روضہ دیکھ پشان ہوا کیونکہ کافی مہینوں سے اس نے آیات کو بلکل نہیں رونے دیا تھا اب اسے یوں روتا دے کر عالم جلی سے اس کے پاس گیا کیا ہوا آیات کیوں رو رہی ہو عالم نے اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتا بولا آیات پر ٹوٹ کا نکھار آیا تھا وہ اس وقت روتی ہوئی اتنی پری پیاری لگ رہی تھی کہ عالم شاہ کا دل کیا وقت ہی تھم جائے عالم بیجان نے ماما سے کہا کہ میری نورمر ڈیلیوری ہو جائے گی لیکن آپ کو پتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے وہ روتی ہوئی اسے بیجان بتاتے ہوئی بولی تو عالم شاہ نے بیجان کو کہا تھا کہ وہ آیات سے بہت چچڑی ہو رہی تھی تو اس میں رونے والی کیا بات ہے آیا تم چلو میرے ساتھ ہم بیجان کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بات مت کہا کریں عالم اسے محبت پاش نظر سے دیکھتا بولا آیت کا لازٹ منت چل رہا تھا آلتا سونڈ کے بعد انہیں ملوم ہوا تھا کہ اللہ انہیں بیٹے سے نواز رہا ہے ان دونوں نے بیبی کے لیے کافی سائی شوپنگ بھی کر لی تھی چونکہ اب آیات کے آخر دن چل رہے تھے تو بیجان کا کہنا تھا کہ جب کے باگے سب چاہتے تھے کا پریشن کے ذریعے آلم نے آیات کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور آسکی سے نیچے اتارا سب لانچ میں بیٹھی تھی انہیں آتے دیکھ کر مسکرائیں دونوں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی بی جان آیات کو کیا کہا ہے آپ نے کب سر رہی ہے آلم کی بات پر شروع کی تو بی جان اس کی طرح متوجہ ہوئی یہ کہا ہے کہ جب نورمل ہو سکتا ہے تو کیا زور تھے اتنا خون ضائع کرنے کی پہلے ہی کمزور سی ہے پھر یہ تو بستر پر لام لیٹ ہو جائے گی تو بچہ تم سب بھالو گے بی جان سکتی کہا تو بی جان آج کل کی بچیاں کہا برداشت کر سکتی ہیں کتنی تکلیفیں چھوڑے نہ آپ نورمل کو سمجھ بھی انہیں سمجھاتی ہوئی بولی مگر بی جان نے کسی کو بھی سنجیدہ نہ لیا تو آیات رونے لگی بی جان پلیس ایسے مت کہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بات اور بی جان نفط سے اسے دیکھا تمہیں تو ہر چیز ہی ڈر لگتا ہے میری مانو تو یہی بہتر طریقہ ہے بی جان کی بات پر آیات نے بی بسی سے آلم کو دیکھا بی جان میں جانتا ہوں آیات کو یہ بہت نازک ہے یہ تکلیف ہرگز برداش نہیں کر پتا چل چکا تھا کہ وقت آ گیا ہے تو اس ریاس بری نظروں سے آلم کو دیکھا مجھے ہسپٹر لے جائیں آلم جلدی وہ پھولی سانسوں کے درمیان بہ مشکل بولی تو آلم نے پہلے سمن شاہ اور نالا شاہ کو فون کر کے باہر نکلے کا کہا پھر آیات کو باہر بھٹا وہ نیچے آیا درد کی وجہ سے آیت کی چیخ روچ پر تھی آلم کی تو اپنی حالت خراب ہو رہی تھی اسے یوں چکتہ دیکھ کر تب بی جان کا کمرہ نیچے ہی تھا باہر نکلی کہا لے جا رہے ہو اسے تم لوگ دیکھ نہیں رہے اس کی حالت اسے میرے کمرے میں لاؤ اور کسی کو بھیج کر کوارٹر سے حبیبہ کو بلاو جلدی بی جان کی بات پر آیا نے اس کی حالت میں بھی عالم کی گود میں نفی میں سر ہلایا تو عالم بھی بی 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 حبی جلدی اندر آئے تو عیات کی حالت دیکھ عالم سے بولی صاحب آپ جلدی باہر جائیں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے جلدی کرنی ہے عالم نے اسے سے ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی مگر آئین نفی میں سر حلاتے ہوئے سے روکا تو بی جان نے اس کی حالت کے پیش شاید تکلیف کم ہو مگر وہ تو ہونی ہی نہیں تھی سمن شاہ اور نائل شاہ حبیبہ کی مدد کر رہی تھی جبکہ بی جان اور عالم آیات کو سمبھا رہے تھے جو درس بل بلا رہی تھی اس کا دل خریش چیخ عالم سے برداش نہیں ہو رہی تھی اس کا دل کیا کہ حبیبہ کو منع کر دیں مگر پھر اچانک آیات کی آخری در ناک چیخ نکلی اور کسی نازک جان کی رونے کی تھوڑی آواز آئی تو کمرے میں چانک محول تبدیل ہوا اور ہاتھ خوشی کی لہے دوڑ گئی حبیبہ بچے کو ووشم سے نلا کر باہر لائی اور اسے آلم کی ہاتھوں میں تھما دیا تو آلم نے چھوٹی سی جان کو دیکھ کر نما محول سے مسکر آیا اور جھکر اس کی پچھانی چومی آلم شاہ کا ایک آنسو پلکوں کی دلیس پار گرا تو اس نے آنکھیں بند آنکھوں سے ہی برا سا مو بنایا تو سب کے ہونٹو مسکراہ دوڑ گئی آیات اپنا ڈھال سے تکیہ پر آنکھیں مدے لیٹی تھی سمجھ آنے بچہ آلم سے لیا اور وہ سب آلانچ میں چلی گی تو آلم بھی آنکھیں ساف کرتا آیات کے پاس آیا آلم نے ایک ہاتھ تھاما جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گال پر رکھا آیات بہت بہت شکری میری جان مجھ تنا خوبصور گفت دوفہ دینے کے لیے آلم نے بھی مبدبر لہجے میں کہا تو آیات نے بامشکل آنکھیں کھول کے سے دیکھا پھر دھیمہ سامسکرائی آپ کو ہمارا بیبی کیسا لگا آیات نے تجسر سے پوچھا تو اس کا ہاں چمتا ہوا بولا بہت پیارا ہے مگر میری بیوی سے تھوڑا کم آلم کی بات پر آیات کون سے آنکھیں بند کر گئی آلم اٹھ دونوں بازو بیٹ پر آیات کے گد رکھتا اس پر جھکا اور شدہ سے اس کے دونوں گال چوم کر ابھی پیچھے ہوا تھا کہ آیات 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 نے نفی میں سر ہلایا تبی روم میں سمن شاہ اور نیلا شاہ داخل ہوئی نیلا نے بچے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا انہوں نے آگے بھڑھ بیوی آیات کی گود میں رکھا تو آیات نے اس کے طرف دیکھا وہ چھوٹا سا غلابی رنگ کا پھول جیسا بیوی آیات کو بہت پیارا لگا محبت اور ممتہ کے احساس اس کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو آگے آیات اس پر جھکتی بیوانہ وارو سے چومنے لگی وہ بھی ماں کا پیار پاتا خوشی سے ہاتھ پا بارنے لگا تو مسکرا دیئے کوئی نام سوچا تم دونوں نے بی جان کے سوال پر آلم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا میرے بیٹے کا نام شاویر آلم شاہ ہے آلم بی بی کی طرف دیکھتا ہوا بولا سب کو ہی اس کا نام بہت پسند آئے تھا بہت پیرا نام ہے ماشاء اللہ اللہ لمبی امبر کرے میرے بچے کی سمن شاہ نے آیات کو کہا تو پیسے شرمات دی لیکن پھر اٹھ موڑ کر بیٹھی سمن شاہ نے اس کے گرد شال بیٹھی تو آیات نے شاویر کو گود میں رکھا آخر آیات کی میند مشکت کے بعد شاویر اب سکول سے چھوڑ گھونڈ بھر رہا تھا دو تین منٹ بعد اس ننی مگر وہ سب اپنی خوشی میں وقت بھلا چکے تھے آخر چار بجے بی جان کے کہنے بار آلم شاویر آیات کو اٹھا کر روم میں لائی اور پھر دوبارہ نیچے شاویر شاویر کو بھی اوپر اور نیچے جا کر شاویر کو بھی اوپر لائیا تو آیات اس کے اس کی ذمہداری پر مسکرہ دی شاویر آیات کو پکڑایا اور خود ووشم کی طرف بھڑا جب وہ فریش ہو کر صرف بلیک ٹرزر میں واپس آیا تو آیات ابھی بی بیٹ پر اسے پیار کرنے میں مصروف تھی آلم نے پاس آکر شاویر کو اس کی ماما کی گود میں آرام سے پڑا تھا آلم کے پاس آتے اس نے بلکل آیات کی طرح ہونٹ باہر نکال تو آیات نے جلی سے آلم سے لے کر اس کے ہونٹوں کو چوما آلم جو ابھی سطر میں بیٹھا تھا آیات کی حرکت پر اسے گھورا آیات don't do this آلم نے بڑھ کر کہا تو آیات مسکرہ چھپائی آلم اسے مسکرہ چھپاتے دیکھ کر غصے سے اپنی سائیڈ لیتا لائٹ آف کر گیا تب ہی شاویر نے رونے کی ہلکی پھل کی آواز پر آلم نے جلی سٹھ کر لائٹ آن کی آیات نے اسے خستے لگایا اور اس کا سر تھپانے لگی کچھ دیر بعد وہ سو گیا تو آیات نے اسے درمیان میں لٹایا اور خود ایک سائیڈ پر لٹ گئی مگر آلم نے سوئے ہوئے شاویر کو اٹھا کر اپنے سنے پر لٹایا اور ایک بازو آیات کے سر کے نیچے رکھا آیات بھی خموشی سے آنکھیں موت گئی کوشش کرنے لگی مگر وہ پہنچ ہی نہیں رہا تھا پہلے بھی نائلہ شاہ اور سمجھ شاہ نے اس کی مدد کی تھی اسے روروں کا ہلکان ہوتے دیکھ آیات نے آلم کو دیکھا جو لیٹ چکا تھا آلم دیکھے نا پلیس مجھ سے نہیں ہو آلم صاحب آرام سے خواہ ویخ اور گوش کے مز روٹنے لگے تھے صبح آلم اٹھا تو وہ دونوں سو رہے تھے آلم حبہ سے دونوں کو دیکھا اور باری باری دونوں کی پشانی چھوم کر پیچھے ہوا آیات کے چیرے سے ہی نازہ لگائے جا سکتا تھا کہ وہ کچھ اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تا کہ آیات کچھ دیر آرام کر سکے وہ نیچے آئے تھا صرف نائلہ شاہ اور اروش ہی کچھن میں مسروف تھی آلم کی گود میں شاویر کو دیکھ دونوں مسکرا کر باہر آئیں اٹھ کے تم دونوں نائلہ شاہ نے آلم کو کہا جب آروش نے جلی سے شاویر کو اپنی گود میں لیا آلم کہتا ہوا بیجان کے کمرے میں چلا گیا نائلہ شاہ بھی ملازمہ کو ناشتہ کا کہتی آروش کے پاس آبیٹھی اور شاویر کو پیار کرنے لگی چار سال بعد آج حویلی میں آروش اور حدیث کی دعوت رکھی کی تھی تو آیات صبح سم لازموں کے ساتھ لگی ہوئی تھی آلم تو ابھی تک آفیس سے نہیں آیا تھا آیات کی تین آفتوں کو نائلہ شاہ اور سمن شاہ لون میں لے گئی تھی کیونکہ آیات کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی آیات کو عشمان سے نو نو دو سال پہلے ہی بی جان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اب وہ سب اپنی زندگے میں واپس روٹ آئے تھے کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا اب آیات پانچ ماہ سے دوبارہ پیلنر تھی اس کی پچھلی تین ریلیوری نورمل ہی ہوئی تھی عروش کی شادی کو بھی ساڑھے تین سال ہو چکے تھے وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی اس کا ایک ڈھائی سالہ بیٹا تھا حسن اور ڈیر سالہ بیٹی میرہا اب آیات کھیر کے لیے پستہ بادام کٹ رہی تھی شاویر کچن کیچن میں آیا اس کی ٹانگوں سے لپڑ گیا ماما مجھے نیو بھائی لادے مجھے شمان کے ساتھ نہیں کھیلنا شاویر کی باد پر آیات گھٹروں کے بل نیچے بیٹھی اور اس کے گال کو چوما کیا کہا میرے پیارے سے بیبی نے آیات محبت سے بولا حالانکہ وہ جانتی تھی شاویر ہمیشہ خود ہی اس سے لائے کرتا اور جب وہ بچار رونے لگے تو خود آیات یہاں آلم کے پاس شکر لے کر پہنچ جاتا تھا ابھی شاویر کوئی جھوٹ گھڑتا تھا کہ کچھر آیات آلم داخل ہوا شاویر آیات کو چھوڑتا اس کی طرف بھاگا تو آلم سے باہوں میں اٹھایا اور اس کی پشانی چمی آلم آیات کو روم میں آنے کا شارع کرتا خود باہر نکل گیا وہ بھی ملازموں کے ذمہ کام لگاتی اس کے پیچھے آئی آیات روم میں داخل ہوئی تو آلم جو تو سمیت بیٹ پر الٹا الٹا تھا اور شاویر آلم کے نیچے پڑا اس کے گدودانے پر حسس کر دھورا ہو رہا تھا آیات نے آنکھے پڑھ کر پانی گلاس بھرا اور وہ آلم کی سائیڈ ٹیبل پر رکھا شاویر آلم شاویر کو سائیڈ پر کرتا سیدھا ہوا لیٹا اور محبت سے آیات کو دیکھنے لگا جب شاویر خود کی اگنور ہونے پر غصر سے آیات کو دیکھ رہا تھا اسے بچپن سے آلم کا پیار شیئر کرنا پسند نہیں تھا آیات نے روم پھر سے شاویر کا فیڈر اٹھا کے مو سے لگایا اور آلم کے پاس آکر اس کے جوتے اتار کر نیچے رکھے اب شاویر نے جاتی کہ آلم نے اسے کھینچ کا خود پر گرائے اس کی سلکی ظلف آلم کے چھرے پر گھری کٹا کی طرح چھاگے تھی تو آلم آنکھیں بند کر کر ان کی خوشبو خود میں اتارنے لگا پھر آلم نے آجانک آیت کو ریچے کیا اور خود اوپر آگیا اس نے آیات کی گردن پر چہرہ چھپا لیا لمی لمی سانسے لئے پھر اس کی گردن کو دانتوں سے ہلکا سا کٹ دیوانہ وارث کے چہرے پر اپنی شرطے دکھانے لگا تب ہی شاویر نے غصے سٹھ کر آیت کے بال میں اپنی آتوں میں پکڑ کھینچے تو آیا تکلیف پیار کیا وہ بھی خوش ہوتا اس کی گود میں چڑھ گیا حریم کہاں ہے آلم کے سوال پر آیات کو افسوس ہوا وہ نیچے لون میں ہے ماما اور تائی کے کپڑے نکال دو میرے میں شاور لیکن جاتا ہوں آلم کی بات پر آیات نے اس کے کپڑے نکال کر اسے دیئے اور خود شاور شاویر کو تیار کرنے لگی تھی عروش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حویلی میں پہنچ گئی تھی وہ سب ابھی کھانا کھا فری ہوئے تو عالم اور حدیث کو باتیں کرتا دیکھ آیات اور عروش باہی لور میں آگئی جہاں منال اور حریم گھانس پر بیٹھے اپنے ٹوئیز سے کھیر رہی تھی اور باقی تینوں ایک دوسرے کی پیچھے باگ رہے تھے آج موسم بہت پیارا تھا اسمان گہرے باتوں میں ڈھکا ہوا تھا ہر طرف تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی بس آیات بس بھی کر دو یار اور کتنے بچے پیدا کرنے ہے تم نے عروش کی بات پر آیات شرمار کے نظرے چکا گئی لیکن پھر خود کو کمپوز کر بولی میں کیا کر سکتی ہمارے لالا میری بات سنتے ہی کہا آیات نے بیبسی سے کہا لالا بینہ خیئے چھوڑو میں جانتی ہوں تم بھی بیبس ہو میں تو بس اس میں اٹھایا جو بہوش ہو چکا تھا آلم اس لے گاڑی میں آیا تو آیات بھی جلی سے فرن سریر پر بیٹھی آلم نے آشمان کو اس کی گود میں ڈالا اور خود کار سٹارٹ کی اور اس نے آیات کا اپنا پکڑا پکڑایا تو آلم اس کے گردل لپیٹا کیونکہ ماما اس کی آواز پر آیات اس کے چہرے پر چھوکی اس کا چہرہ محبت سے جم نے لگی جی ماما کی جان آیات نے لارڈ سے کہتے اسے اپنے کندے سے لگایا تو آلم نے گاڑی سپتال کے باہر روکی اور آیات کی طرف آکر آکر آیات بھی دوپٹے آلم نے اسے نہ مانتے دیکھے زبدست اسے بیٹ پر لٹ آیا اور ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ اس کے ٹاگ سکتی سے پکڑی وہ روئے جا رہا تھا لیکن آلم نے ڈاٹر کو اشارہ کیا کہ آگے پیار کر رہے تھے پھر کچھ دیر بعد آلم اسے کمرے میں لائے اسے میڈیسن دی پھر آیات نے اسے اپنی گود میں سلایا جب وہ نین میں سو گیا تو آیات نے اسے بیٹ پلٹ آ کر اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی آلم بھی تک چکا تھا جبکہ آیات لائٹ آف کٹے دروازہ بند کر کے باہر آگئی تھی رات کو آیات رومی آئی تو آلم سنجیدہ سوفے پر لیپٹوپ میں مگن بیٹھا تھا آیات بھی اس کے پاس بیٹھی آلم نے ایک نظر اس کتب دیکھا پر دوبارہ سکرین کتب متوجہ ہوا کچھ کہنا ہے آلم کے سوال پر آیات نے دیرے سسوات میں سرحلائے آلم میں مزید بچے فور نہیں کر سکتی آیات کی بیبسی سے آواز پر آلم نے مسکرار چھپاتے ہوئے لیپٹوپ سائیڈ پر رکھا اور آیات کو کھیچ کر اپنی گوت میں بٹھایا آیات شرمار کا نظرے چکا گئی تو آلم نے دلکشی سے مسکرائے لیکن میرا تو ابھی رکنے کا ہرگز کوئی رادہ نہیں ہے آلم شرار سے بولا جب کہ اس کی انگلیا بے باقی سے اس کی کمر پر رنگ رہی تھی جو آیات کو مزید بلکھانے پر مجبور کر رہی تھی لیکن آلم سب مجھ پر ہستے ہے کہ تم ہر سال پر پیگنٹ ہو جاتی ہے اس بار تو ڈاٹر نے بھی مجھ کہا تھا کہ آیات بس کر تمہاری سید خراب ہو رہی ہے آیات نے آخر میں جھوٹ کا سارا لیا تو آلم نے اسے گھورا پشامت ہو نیکس ٹائم ہم کسی اور ڈاٹر کے پاس چلے جائیں گے آلم کی بات پر آیات بے بے سرونے والی ہو گئی میں بھی تو انسان ہو نا میں کیسے سنبھال پاؤں کتنے بچے آیات نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو آلم نے اس کے بعد سلحائے آج آلم نے شہر سے کہا آیات اس کے سینے پر مکے برسائے آلم میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ آیات پر آیات نے نفی میں سرح لائے تو آلم نے بیٹ کی طرف دیکھ کر مائنی خیز اشارہ کیا تو آیات شرما دی کر رہی ہو یہ آلم کی بات ابھی بیچ میں تھی کہ آیات نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آستہ سے اس کے قریب کیا آیات نے ننمی سے اس کے لبوں دنوں کی پوزیچر کو دیکھ وہ غصہ ہو کر ان کی طرف آیا آیا شرماتی ہوئی پیچھ ہوئی لیکن آلم نے ابھی بیسی سے گود سے اٹھرے نہیں دیا تھا بابا اٹس چیٹنگ مو بسور کا بولا تو آلم نے مسکرات سے پاس بلایا وہ بھاگ کر آلم کے پاس آیا آیات آیات شاویر نے غصے سے آیات کو دیکھا mom you are sitting at my place you are sitting at my place شاویر کی بات پر آیات غصے سے اٹھ سوفے پر بیٹھ تو شاویر خوش ہوتا آلم کو گود میں چڑھا یا mom میں بابا شاہ سو گا شاویر کی بات پر آیات نے آلم کو گھرا تھا very nice my prince mama ادھر سوئیں گے تب ہی آپ کو بابا سنبھال لیں آلم نے اسے لالش دی جب آیا شرم سے سرخ ہو گی بابا بٹ مجھے ما جیسے sibling نہیں چاہیے اس کی بات پر آیا تپی شاویر اٹھو نام شاویر اٹھو جا کر اپنے روم میں جا سو جا آیا سکتی سے بولے تو آلم نے ہرانگی سے دیکھا جو بھی تھا آیات نے کبھی بچوں سے یوں بات نہیں کی تھی ماما آپ نہ پاس جاؤ میں بابا کے پاس سوں گا شاویر کی بات پر آیات نے اسے اٹھایا اور نیچے کھڑا کیا چلیں جائیں اب بس بہت لڑ کر لی اپنے بابا سے آیات سکتی سے انہیں آنکھیں دکھاتی بولی وہ چیخہ تو آیات کا ہاتھ سکتا اٹھا تھا ابھی وہ شاویر کو لگتا کہ رستے میں ہی سکتی سے آلم نے ہاتھ ہام لیا آیات نے آلم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شدی غصاری سے دیکھ رہا تھا شاویر نانو کے پاس جائیں آپ آلم روب سے بولا تو شاویر درازہ بنگا کے باہر بھاگ گیا درست ہے تمہارا فضول میں کیوں پینک ہو رہی ہو تم آلم نے غصے سے قریب کا کہا تو آیات خوف زدہ ہوئی آپ دیکھ نہیں رہے آلم کی بات پر آیات خود کو اس سیل کرتی بیٹ پر آئی اور لائٹ آف کر کے اپنی سائی پر لیٹ گئی آلم بھی اس کے پاس آلیٹ سے بہو میں بھرا آیات میری زندگی بچوں کو یوں نہیں ڈانٹ یار اور میں شاویر کو سمجھاؤں گا وہ تم سے بات تمیزی نہیں کرے گا آلم اس کی ناک چوم کر کہا تو آیات کو بھی ساس ہوا کہ وہ یوں ہی غصہ ہو رہی تھی آلم آج ساس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا سب کمرے میں ان دونوں کی گہری سانسے اور آلم کی محبت بری سرگوش گونج رہی تھی تو کیسا لگا ناول امید کرتی ہوں کیا ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا کمنٹ سرم نیرائی لاز میں دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا انشاءاللہ اکنے اور زمدہ ناول کے ساتھ جلدی حاضر ہوتی ہیں اللہ حافظ